اَلِفْ لَا مِّمْ اَحَسِبًا نَاسُو کیا لوگوں کا جمان ہے اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی عزمائش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ تو چلو اب چھٹی ہوئی اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا کوئی عزمائش نہیں ہوگی تو ان کا یہ گمان غلط ہے ہر مومن کو ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور ضرور عزمائش ہوگی اور یہ عزمائش کرنا امتحان کرنا یہ ہماری سنت ہے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک ہم نے ان کو بھی عزمائی جو ان سے پہلے تھے ہم نے پہلوں کو بھی عزمائی ہے اور موجودہ لوگوں کو بھی عزمائیں گے اور ہم کیوں عزماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے اس کا علم قدیم ہے مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت میدانِ عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزلزل ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم ضرور ضرور تمہیں عزمائیں گے کس چیز کے ساتھ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَلْجُوعِ اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان سے وَلْأَنفُسِ اور جنوں سے وَالْسَمَرَاتِ اور پھلوں سے علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں سمارات سے مراد بچے ہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور ضرور تمہاری عزمائش کریں گے تمہارا امتحان کریں گے کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے عزمائیں گے کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے عزمائیں گے کسی کے مال کا نقصان کر کے کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر اور دیکھیں گے کہ امتحان اور عزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون سبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ السَّوَابِرِينَ اے میرے حبیب سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو سبر کرنے والے کون ہیں الَّذِينَ اِذَا اَسْوَابَتُهُمْ مُسِيبَتُونَ سبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ وابیلا نہیں کرتے جزہ فضا نہیں کرتے سینے پر ہاتھ نہیں مارتے موں پر ہاتھ نہیں مارتے گرے بان نہیں پھارتے بال نہیں بکھیرتے اور شور و شہن نہیں کرتے زبان پر شکوا اور شکایت نہیں لاتے بلکہ سبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لئے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے گویا وہ سبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتے ہیں اِنَّا صَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا بے شک میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جو سبر و استقلال کے پیکر ہیں جو تکلیف اور مصیبت کے وقت سبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشکبری دے دو یاد رکھو سبر کرنا یہ اہل حق کا شیوہ اور طریقہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کرتا ہوں اب بتا تیری لائے اور تیری مرضی کیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا یا ابا طفال ماتو امارو سچد ستاجدنی انشاءاللہ من السابرین اے میرے ابا جان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے دیکھئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے چھری چلے نہ چلے گردن کٹے نہ کٹے مگر میرے بدن میں جنبش نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ اہل حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے سبر کیا ہے اور سبر کا مداہرہ فرمایا ہے دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فردن جب یعقوب علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ باہر لے گئے جا کر مارا پیٹا ترہ ترہ کی عذیتیں تکلیفیں پہنچائیں ان کی کمیس اتاری اور اس کو جھوٹا کھون لگایا یعنی ایک جانور کو زبا کر کے اس کا خون لے کر کمیس پر چیٹے مار دیئے کمیس پر جھوٹا خون لگا کے رات کے وقت روتے اور بکا کرتے ہوئے آگئے اور آ کر کہنے لگے ابباجان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے ابباجان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ دیکھئے یوسف کی کمیس کہ اس پر خون لگا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امراء میرے بیٹو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ سب تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتی ہیں یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے مجھے یہی حکم ہے کہ میں صبر کروں چنانچہ فرمایا فَصَبْرُنْ جَمِيع میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے دیکھئے جنہوں نے مارا تھا انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا اور انہوں نے شور بھی کیا بکا بھی کیا لیکن جن کا لخت جگر جن کا محبوب جدا ہو گیا تھا انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی نہ کوئی جھوٹا خون لگایا نہ کوئی ڈراما وغیرہ رچایا اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوہ اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے اسی واسطے تو اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا يُوَفَّسْوَا بِرُونَا عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب صبر کرنے والوں کے واسطے بے حساب عجر ہے بے حساب صواب ہے اگرچہ صبر بڑا کٹھن اور بڑا دشوار ہے لیکن اس کا عجر و صواب بھی بے شمار ہے اِنَّمَا يُوَفَّسْوَا یہاں یہ یاد رکھئے کہ کسی کے غم کسی کے غم کو پیشے ندر رکھتے ہوئے یا کسی پر آنے والے مسائب کا تصور کرتے ہوئے اشتبار ہو جانا یعنی بے اختیار آنکھوں میں آنسوں کا آ جانا یہ بے صبری نہیں ہے یہ جزا فضا نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا گیا اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے معلوم ہوا کہ کسی پر آنے والی تکلیف اور مسیبت کا تصور کر کے یا ذکر کر کے یا ذکر سن کر اشتبار ہو جانا یہ بے سبری نہیں ہے یہ ماتم نہیں ہے بلکہ یہ تو درد ہے یہ ذوق ہے یہ رحمت ہے بے سبری یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں موں پر ہاتھ مارے جائیں گریبان پھارا جائیں بال بکھیرے جائیں اور زبان پر حرفیں شکایت لایا جائیں میرے پذرگو اور دوستو ہم امام علی مقام پر آنے والے مسائب کا جب تصور کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں یہ تو درد و ذوق ہے اور یہ تو رحمت ہے یہ بے سبری ہرگز نہیں ہے اللہ حکم جدشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا آج میں آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کروں گا میرے بذرگو اور دوستو جس دن حضرت امام مسلم کوفے میں شہید کر دیئے گئے اسی دن حضرت امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چل پڑے کیونکہ امام مسلم کا خط پہنچا تھا کہ حالات بڑے تسلی بکش ہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے تو امام علی مقام نے اپنے اہل و ایال کو اپنے عدید و اقارب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو اور دونوں بہنوں کو ایک بیٹی کو تین بچوں کو چار بتیجوں کو دو بھانجوں کو اور آٹھ بھائیوں کو اور پچاس کے قریب دوستوں کو ساتھ لے لیا اور یہ بیاسی نفوس پر مشتمل کافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا بات صحابہ کرام نے روکا امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ مسلم کا خط آیا ہے حالات تسلی بکش ہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے امام علی مقام چل پڑے جس وقت آپ دو منزل سفر کر چکے تھے یعنی تقریباً پینتیس چھتیس میل آپ نے سفر کیا تھا کہ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار حضرت سیدہ زینب کے شوہر وہ پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے پیارے بھائی آپ کو صحابہ کرام نے بھی روکا اور آپ کو معلوم ہے کہ اہلِ کوفہ نے آپ کے والدِ ماجد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ کے بھائی حسن مجتبہ کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی تو آپ کوفے کیوں جا رہے ہیں آپ کوفے جانے پر کیوں بزرد اور مصر ہیں امامِ علی مقام نے فرمایا بھائی یہ ایک راز کی بات ہے یہ ایک بھید ہے اس کو بھید ہی رہنے دو اور مجھے کوفے جانے دو میں کوفے ضرور جاؤں گا حضرتِ عبداللہ آپ کے چچہزاد بھائی بھی تھے بہنوئی بھی تھے انہوں نے کہا آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے کوفے جانے میں کیا راز اور بھید ہے مجھے نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے حضرتِ عبداللہ نے امامِ علی مقام کو خدا کی قسم دے دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے ضرور بتائیے کہ کیا راز ہے آپ کوفے جانے پر کیوں بجد اور مصر ہے امامِ علی مقام نے فرمایا بھائی تم نے اللہ کی قسم دے دی ہے بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر آیت کر دی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں سنو مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے اور میں نے نانا جان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس عہد کو ضرور پورا کروں گا حضرتِ عبداللہ نے کہا کہ مجھے بتائیے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد لیا ہے فرمایا بھائی تم نے مجھے خدا کی قسم دے دی تو میں نے تجھے اتنا بتا دیا لیکن اب میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے نانا جان کے ساتھ کیا عہد کیا ہے بس میں اس عہد کو پورا کر کے نانا جان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور جا کر کہوں گا نانا جان میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے اور پورا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں میرے بذرگو اور دوستو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نوا سے امام حسین سے یہی عہد لیا تھا کہ بیٹا ضرور جانا یہ قضائے مبرم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے تم نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے کربلا کو بسانا ہے اور وہاں سبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے واسطے مثال قائم کرنی ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے مجھے بتاؤ اگر امام علی مقام نہ جاتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر آنے والی نسلوں کے مجاہدوں اور بہادروں کے پیشے نظر کس کی مثال ہوتی کس کا نمونہ ہوتا جس پر وہ عمل کرتے ہوئے جابروں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے اور آنے والی نسلوں کے لوگ بھی کہتے جب قرون اللہ کے مسلمانوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی جن کے گھر سے اسلام نکلا جب انہوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہے قیامت تک کے واسطے فاسق و فاجر کی اور ظالم و شرابی کی بیعت کرنی جائز قرار پا جاتی تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا ضرور جانا اور جا کر فسق و فجور کا مقابلہ کرنا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنا اور راہ حق میں سب کچھ قربان کر دینا تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا نبی پاک علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاؤں کے واسطے ایک مثال ہو جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا آپ سن چکے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو یہ آج کل کے نکتہ چین یہ آج ساڑے تیرہ سو سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے گلتی کی امام نے بغاوت کی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھیں میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے حدید و اقارب بھی سب کو پیارے ہوتی ہیں جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں تھے تو میرے بزرگوں اور دوستوں آپ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا میرے بھائی میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لئے امام نامہ بھی حاصل کر لیا ہے گورنر مکہ نے زمانت دے دی ہے تحریری طور پر امام دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے تو آپ واپس چلئے امام علی مقام نے فرمایا مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے جب آپ مقام حاجر تک پہنچے کوفے کے راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجر تو آپ نے اپنے رفقہ میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسحر اس سعیدابی اس کو ایک خط دے کر اہلِ کوفہ کی طرف بھیجا اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہلِ کوفہ کے نام کہ میں مقام مکرمہ سے چل چکا ہوں مقام حاجر تک پہنچ چکا ہوں اب میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں تم اپنے اہب پر قائم رہو جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا امتظار کرو اور برابر امام مسلم کا ساتھ دو ادھر ابن زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیئے تھے تمام راستوں کی ناقہ بندی ہو چکی تھی جگہ جگہ سی آئی ڈی تھی بلکہ امام علی مقام کے ساتھ بھی سی آئی ڈی کے آدمی برابر جا رہے تھے اور وہ سارے راستے کی خبر ابن زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا ہے تو چونکہ راستوں کی ناقہ بندی ہو چکی تھی جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے امام علی مقام کے قاسد حضرت قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا کوفے میں لے گئے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا ابن زیاد نے کہا ایک صورت میں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دارالعمارت کی چھت پر چڑو اور علی اور حسین پر لانت کرو ماعظم ان کو برا بھرا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تمہاری جان بخشی کر دوں گا ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا حضرت قیس نے کہا کہ مجھے دارالعمارت کی چھت پر چڑاؤ چڑا دیا گیا حضرت قیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی کوفے والے بہت سے آگئے وہ دارالعمارت کی دارالعمارت کے پاس کڑے ہوئے تھے اور حضرت قیس دارالعمارت کی چھت پر تھے آپ نے پہلے اللہ کی حمد و سنا کی پھر نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر فرمایا کوفے والوں یاد رکھو اس وقت روح زمین پر حضرت امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں اور اس وقت روح زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہے حضرت امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی حالودگی سے پاک کر دیا اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فاتح خیبر ہیں دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ السلام کے بھائی ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں امام حسن حسین کے والد ہیں اور شہن شاہِ ولایت ہیں حضرت قیس نے حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے ان کی شان بیان کی اور ابن زیاد پر اور اس کے باپ پر لانت بھیجی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی کے حضرت علی کے حضرت علی کی تعریف اور سنا کی تھی اور زیاد پر اور ابن زیاد پر لانت کی تھی بلا گورنر کوفہ ابن زیاد اس کو کس طرح برداش کر سکتا تھا اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی عذیت پہنچاؤ اور دردناک عذیتیں پہنچا پہنچا کے اس کا خاتمہ کر دو چنانچہ امام علی مقام کا یہ جان نصار عاشق اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حق وفاداری حدا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا امام علی مقام راستے میں تھے آپ کو شہادت کی خبر مل گئی حضرت امام مسلم ان کے دونوں بچے اور حضرت قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی جب آپ نے خبر سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ پڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا ابھی ابھی تو ہمارے پاس مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا ہمیں جانا چاہیے اور جا کر معلوم کرنا چاہیے اور حضرت مسلم کے بھائیوں اور فرزندوں نے بھی کہا کہ ہم ان کا انتقام لیں گے ہم ضرور بدلہ لیں گے اور بغیر انتقام لیے ہم واپس نہیں جائیں گے الغرض یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک میں مختصر کروں کہ انہوں نے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا یہ حر بن یزید ریاہی تھا جو ایک ہزار کا دستہ لے کر سب سے پہلے آپ کو گریفتار کرنے کے واسطے آیا تھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا جناب میں آپ کو گریفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم اس نے کہا جناب جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے یزید کی عمارت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور یزید کے خلاف مہاز قائم کیا ہے آپ پر بغاوت کا الزام ہے اس واسطے میں آپ کو گریفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں آپ نے حر سے یہ فرمایا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے ہم نے یزید کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا ہمارے نزدیک وہ امامت کا مستحق ہی نہیں وہ امارت کا اہل ہی نہیں ہے لہذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہم کوفے اس لئے آئے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے اور ہمارے محبوں نے ہمیں بلایا ہمارے پاس سیکڑوں خطوت پہنچے وفود پہنچے ان لوگوں نے ہمیں کوفے آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ سب ہمارے والد ماجد کے مرید ہیں اور محب ہیں اور ہمارے والد ماجد کی جماعت ہیں امامِ علی مقام نے وہ تھیلہ منگوایا جس تھیلے کے اندر اہلِ کوفہ کے خطوت تھے ان خطوت کو آپ نے حر کے سامنے دھیر کر دیا جب حر نے ان خطوت کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت واللہ مجھے ان خطوت کا کوئی علم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہلِ کوفہ نے آپ کے پاس اتنی تعداد میں خطوت بھیجے ہیں بات یہ ہے اب میں آپ کو واپس تو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ساتھ ایک ہزار سپاہی ہیں اگر میں نے آپ کو واپس جانے دیا تو یہ شکایت کریں گے ابنِ زیاد سے کہیں گے کہ حر نے امام حسین کو پا کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس جانے کا موقع دیا مجھ پر بغابت کا الزام لگ جائے گا اور پھر مجھ پر مسیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے میں اتنا کرتا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا آپ بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفے ہی لے جانا تھا اور آپ کوفے کی طرف ہی جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی مقصد تو ان کو کوفے ہی لے جانا ہے جب یہ خود کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل میں خود ازلی طور پر سعید تھا اور اس کی سعادت اور اس کی نیکی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سفر میں اس نے ساری نمازیں امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی اس نے الگ نماز نہیں دی امام علی مقام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتا رہا مختصر یہ کہ امام علی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر چلے آ رہے تھے اور لشکر آ گیا اس کے بعد اور لشکر آ گیا محرم کی دو تاریخ تھی امام علی مقام ایک جگہ پر پہنچے اس جگہ پر آپ کو بھیر لیا گیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا جب آپ اس جگہ میں گھر گئے آپ کی ناکہ بندی ہو گئی چاروں طرف فوجیں پھیل گئیں اور انہوں نے ناکہ بندی کر دی تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود ہیں کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے بتانے والوں نے بتایا کہ جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا جب آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادتگاہ کا نام کربلا ہے اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادتگاہ ہے اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے آلِ نبی کا ہوگا اسی جا پہ انتہا سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا ککائیں گے کربو بلا ہے نام ہم اسی سرزمین کا بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے امامِ علی مقام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت کا ہے اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے کسی اثناء میں کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے جو جواب دیا شائر اس کی ترجمانی کرتا ہے کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے یہ مدینے والے مدینے سے نکل کر مکہ میں آگئے تھے اور اب تقدیر ان کو مکہ سے نکال کر کربلا میں لے آئی تھی کیونکہ انہوں نے کربلا کو بسانا تھا اور کربلا والے کہلانا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں یزید کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے لشکروں پر لشکر پہنچ رہے ہیں امام علی مقام کے مقابلے میں بائی صدار کا لشکر جمع ہو گیا امام کا قافلہ صرف بیاسی نفوس پر مجتمل تھا ان بیاسی افراد میں عورتیں بھی تھی بچے بھی تھے لڑنے والے چھوٹے بڑے سب کے سب بہتر تھے مگر مقابلے پر آنے والے بائی صدار ہیں امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں جو لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی بیویوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا امام علی مقام کا ان سب کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے واسطے نہیں نکلے تھے امام مسلم کا خط پہنچ چکا تھا حالات بڑے تسلی بخشیں کوئی خوف و خطرہ نہیں آپ نے اہل و ایال کو بھی ساتھ لے لیا چند دوستوں کو بھی ساتھ لیا اور صرف اتنا ساد و سامان لیا جو راستے میں حفاظت کے واسطے کافی ہو مگر یزیدی لشکر کے پاس تو ہر قسم کا ساد و سامان جنگ تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور اس لشکر کا افسر جو تھا وہ عمر بن صاحب تھا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ عمر ان کا بیٹا ہے حضرت سعید کا انتقال ہو چکا تھا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا بدبختی کا سکار ہو جائے گا اور آل رسول پر ظلم و سکم کرے گا بہر صورت اگرچہ یہ جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے مگر اس کی بدبختی کا سبب کیا بنا اس کو یزید نے ریہ کا گورنر مقرر کیا تھا ریہ پرانا نام ہے آج کل ریہ کو کہتے ہیں تہران ایران کا مشہور شہر ہے تہران جو ایران کا دار السلطنت ہے اس کا پرانا نام ریہ ہے یعنی یزید نے امر بن سعد کو ریہ کا گورنر مقرر کیا تھا اور یہ جا رہا تھا تاکہ ریہ میں جا کر اپنے عوضے کو سنبھالے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور اپنے فرائض انجام دے ابھی یہ راستے میں ہی تھا ریہ میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کو یزید کا دوسرا پیغام ملا ابن زیاد کی معرفت کہ ریہ کی گورنری سنبھالنے سے پہلے ریہ میں جا کر اپنا عوضہ سنبھالنے سے پہلے کربلا میں جاؤ اور حسین کا مقابلہ کرو اور اس مہم کو سر کرو اس کے بعد تمہیں رہ کی گورنری ملے گی چنانچہ جب اس کو یہ پیغام ملا تو یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس آگے ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تمہیں کربلا میں جانا پڑے گا اور حسین کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی اور ان کا سر کاٹ کے پہلے میرے پاس اور پھر یزید کے پاس پہنچانا پڑے گا عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھئے میں نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی نہیں کروں انہوں نے کہا اگر نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ گورنری کا عوضہ واپس کر دے یزید نے جو تمہیں جو تمہیں کاغذ دیا ہے جس پر اس نے تمہارا تقرر کیا ہے اور مور لگائی ہے وہ کاغذ واپس کر دو تو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے اس نے کہا کہ میں رہ کی گورنری چھوڑ دوں ابن زیاد نے کہا بدونوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی یا تو رہ کی گورنری سے دستبردار ہو جاؤ اور وہ کاغذ واپس کر دو وہ تقرری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو یا پھر حسین کے مقابلے پر جاؤ دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی عمر بن سعید نے کہا کہ مجھے ایک رات کی محلت دے دی جائے تاکہ میں سوچ لو ایک رات کی محلت دے دی گئی اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا امام دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ رہ کی گورنری کو چھوڑ دو مگر فرزندے رسول کا خون اپنی گردن پر نہ لو سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ اس کو پتا چلا وہ آیا اور کہنے لگا مامو مجھے یہ معلوم ہوئے کہ تم حسین کے مقابلے میں جا رہے ہو مامو میری یہ درخواست ہے کہ یہ تو رہ کی گورنری ہے اگر روح زمین کی حکومت بھی چھوڑنی پرتی تو میں تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ حکومت چھوڑ دو تخت و تاج کو لات مار دو تخت و تاج پر تھوک دو اور فردندِ رسول کا خون اپنے سر پر نہ لو مامو تم جانتے ہو حسین کا بڑا درجہ مرتبہ ہے وہ نبی کریم کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ فاطمہ تجزہرہ کے دلارے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے خون کا وبال اپنی گردن پر کسی صورت میں بھی نہ لینا امر بن سعید نے کہا بیٹے تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے میں اسی طرح ہی کروں دوستوں سے مشورے کیے بھانجے نے بھی مشورہ دیا وہ تو چلے گئے لیکن امر بن سعید کو ساری رات نیند نہیں آئی یہ کشم کشمے تھے سخت استراب کا شکار تھا کہ کیا کروں کبھی تو یہ کہتا کہ واقعی اگر میں حسین سے لڑوں گا اور حسین کا خون بہوں گا ان کو قتل کروں گا تو میرے واسطے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو میرا ٹھکانہ یقینا جہنم ہو گا اور پھر یہ کہتا کہ کیا میں ریہ کی گورنری چھوڑ دوں ریہ کی گورنری تو میرے دل کی آرزو ہے میرے دل کی تمنا ہے میں ایک عرصے سے تمنا و آرزو رکھتا تھا کہ مجھے حکومت ملے اب حکومت مجھے مل چکی ہے تکرری کا کاغذ میری جیم میں ہے میں ریہ کا گورنر بن چکا ہوں تو کیا میں ریہ کی گورنری چھوڑ دوں ریہ کی حکومت کو چھوڑ دوں نہیں نہیں میں ریہ کی حکومت نہیں چھوڑوں گا اور کبھی دوسرے خیال کا غلبہ ہوتا تو کہتا نہیں نہیں میں حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا اسی استراب میں رات گزری دن چڑھا یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا ابن زیاد نے پوچھا کہو کیا فیصلہ کیا ہے کہنے لگا بہتر تو یہی تھا کہ مجھے معاف کر دیا جاتا اس نے کہا معاف کر دیتے بھکاگذ واپس کر دو یہ عوضہ کسی اور کو دے دیں اس بد وقت پر دنیا کی حوث غالب ہوئی اس دنیا کے فانی اقتدار کی خاطر یہ فرزند رسول کے قتل کے واسطے تیار ہو گیا اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں گورنری کا عوضہ کسی صورت میں چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوں اگر تم مجبور کرتے ہو اور یہ شرط رکھتے ہو یہ گورنری کا عوضہ مجھے اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں تو میں حسین کے مقابلے پر جانے کے واسطے تیار اس بد وقت نے دنیا کے اقتدار کی خاطر فرزند رسول کے ساتھ لڑنا اور ان کا خون بہانہ منظور کر لیا چنانچہ یہ بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گیا اس مقام پر شاعر کہتا ہے اے ابن ساد رہ کی حکومت تو کیا ملی ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی دنیا پرستو دین سے مو موڑ کر تمہیں دنیا ملی نائشو ترب کی ہوا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردو دو تم کو ذلتیں ہر دوسرا ملی تم نے اجارہ حضرت زہرہ کا بوستان اب دیکھنا جہیم میں جس دم صدا ملی تو میرے دوستو آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ یہ عمر بن ساد محض دنیا کے مال کی حبس اور دنیا کے فنی اقتدار کی حدث کا شکار ہو کر آلِ رسول پر ظلم کرنے کے واسطے تیار ہو گیا اور یاد رکھو جب بدبختی غالب آ جاتی ہے تو پھر دلوں پر اور کانوں پر مورے لگ جاتی ہے آنکھوں پر پردے پڑ جاتی ہے اور پھر صحیح سوچ اور صحیح فکر کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے یہی حال اس کا ہو گیا تھا اس نے ظلم و ستم کیا مگر میں اپنے سنی بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں عمر بن ساد نے جو کچھ کیا بہت برا کیا عمر بن ساد کو آج تک لوگ ملامت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں لیکن اگر عمر بن ساد نے اہلِ بہتِ نبوت کے ساتھ برائی کی ظلم کیا تو اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری حضرت ساد پر کسی طرح بھی آئے دل نہیں ہوتی حضرت ساد تو حضور کے جلیل القدر سے ابھی وہ تو پہلے انتقال کر چکے تھے اگر بیٹا نالائک ہو جائے تو باپ پر اس کا الزام آئد نہیں ہو سکتا دیکھو نو علیہ السلام پیغمبر ہے اور بیٹا گمراہ اور کافر ہو گیا لیکن سنیوں میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں اس کو یاد رکھنا جب کوئی شخص ایسی بات کہے یعنی ہمارے مسئلت پر اتراز کرے تو اس کا جواب دینے کے واسطے یہ بات تم یاد رکھنا اگر عمر بن سعد کی وجہ سے کوئی حضرت سعد پر یا صحابہ پر اتراز کرے یا الزام آئد کرے تو ان سے تم اتنا پوچھو کہ یہ شمر کون تھا یہ شمر جس نے حضرت امام مسئلت شہید کیا جو کربلا میں امام مسئلت کے سینے پر چڑا یہ شمر جس نے اولاد رسول پر بے انتہا ظلم و ستم کیا یہ حضرت علی کا سالہ تھا اور حضرت ابباس علمدار کا مامو تھا تو اگر عمر بن سعد کی وجہ سے تم حضرت سعد پر یا کسی صحابی پر اطراز کرو تو شمر کی وجہ سے پھر حضرت علی پر اور حضرت ابباس پر الزام آئد نہیں ہوتا میرے یہ کہتا ہوں جس طرح عمر بن سعد کی وجہ سے حضرت سعد پر کوئی اطراز اور الزام آئد نہیں ہوتا اسی طرح شمر کی وجہ سے حضرت علی پر اور حضرت ابباس علمدار پر بھی کوئی اطراز اور الزام آئد نہیں ہوتا ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے میرے بزرگو اور دوستو باہر صورت عمر بن سعد بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آگئے امام علی مقام عمر بن سعد سے ملے کیونکہ یہ خاندان قریش کا ایک فرد اس کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی تھی امام علی مقام نے اس کو مل کر اس سے گفتگو کی یہاں بھی میں ایک بات کرتا ہوں یہ بڑی توجہ سے سننے جب عمر بن سعد لشکر لے کر آیا کوفے میں تو اس نے ایک شخص کو کہا جاؤ حسین کے پاس میرا یہ پیغام لے جاؤ وہ کہنے لگا کسی اور کو بھیجیے مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا عمر بن سعد نے دوسرے کو بلایا اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا تیسرے کو بلایا اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا چوتھے کو بلایا اس نے کہا جی انہوں نے خط لکھے تھے میں تو خود خدمت میں حاضر ہوئے تھا دعوت دینے کے باست حمر بن سعد جس کو بھی بلاے وہ یہی کہے کہ میں نے خط لکھ بلایا تھا اب کون سا مو لے کر ان کے سامنے جاؤں معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا جو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کوفے آنے کی دعوتیں دی تھی وہی لوگ پھر رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے تھے اور صرف حکومت کے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں ہی نہیں بیٹھے رہے بلکہ تلواریں اور برچیاں لے کر امام علی مقام کے مقابلے تم نے اتنی بڑی بڑی رشوتیں لیے تو تم اتنی بڑی بڑی رشوتیں لے کر اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے بلکہ وفاداری کا عملی طور پر ثبوت دو اور امام حسین کے مقابلے پر جاؤ تم نے اطاقت دے کہ خطوط لکھ کے بلایا تھا اب تم ہی لوگ امام حلی مقام کے مقابلے پر آگئے تھے اور یہ میری کتاب شام کربلا پر لینا کہ امام حلی مقام کو بلانے والے کون تھے خطوط لکھنے والے کون تھے رات کی تقریر میں بھی میں نے اشارت بیان کیا تھے امام حلی مقام کو بلانے والے وہی لوگ تھے جن کو خاص طور پر اہل بیت کی محبت کا دعوی تھا جو اپنے آپ کو حضرت علی کی جماعت کہتے تھے انہی لوگوں نے دعوت دے کر بلایا انہوں نے بے وفائی کی اور رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے اور پھر مقابلے پر آگئے یہاں میں ایک بات اور بھی ارز کرتا ہوں کوفے سے چار آدمی کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے اور ہیلے بہانے اختیار کرتے ہوئے امام علی مقام تک پہنچ گئے ان میں ایک حضرت ناف بن حلال بھی تھے انہوں نے آ کر امام سے ملاقات کی اور کہا حضرت ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں اب کوفہ وہ کوفہ نہیں رہ گیا اب کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز نہیں رہا بلکہ آپ کے دشمنوں کا مرکز بن گیا ہے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ان کی لاش کو گلیوں بزاروں میں گھسیٹا گیا ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا آپ کے قاسد قیس کو شہید کر دیا گیا اور یہ اتنا بڑا لشکر آپ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے تو آپ کوئی صورت ایسی اکتیار کریں کوئی ایسی صورت سوچیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور آپ کی جان بچ جائے کیونکہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے آپ اسلام کا نور ہیں آپ دین کا ستون ہیں آپ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں آپ کی ذات میں ہمارے لئے نمونہ ہے آپ کی ذات اسلام اور اہل اسلام کے لئے ایک نعمت عزمہ ہے اسلام کو اور اہل اسلام کو آپ کی بڑی ضرورت ہے تو خدا کے لئے کسی طرح آپ اپنی جان بچائیے امام علی مقام نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے بندوں مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نافذ ہو چکا ہو اس کو ٹالہ جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کسی عمر کو مغلوب کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا تم کیا سمجھتے کہ مجھے خبر نہیں مجھے تو سب کچھ معلوم ہے میرے نانا جان نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے عمر کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری شہادت کا ہے یہاں ہم شہادت کا جام نوش کریں گے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں گے تم نے جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تمہیں اس کی جزا دے آپ نے حجت قائم کی تاکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ عمر بن سعید سے ملاقات کی اور عمر بن سعید کے سامنے تین شرطیں پیش کی فرمایا دیکھو میرے خون کا وبال اپنی گردن پر نہ لو تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا جہنمی بننے کے مترادف اور میں تو تمہارے رسول کا نواسہ ہوں اور اس وقت روح زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کا شکار نہ بناؤ میں تمہارے سامنے تین شرطیں پیش کرتا ہوں ان تینوں میں سے کوئی ایک مان سامنو تاکہ تمہاری گردن پر میرے خون کا وبال نہ آئے آپ نے تین شرطیں پیش کی کہ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں میں وہیں چلا جاتا ہوں اگر واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے کسی اور ملک کی طرف چلے جانے مجھے اپنے ملک کی حدود سلطنت سے باہر نکال دو میں کسی اور ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزار دو اگر تم مجھے کسی اور ملک اور کسی سرحد کی طرف نہیں جانے دیتے ہو تو پھر مجھے سیدھا یزید کے پاس جو فیصلہ ہونا ہوگا وہ ہو جائے آپ نے یہ تین شرطیں پیش کی عمر بن صاحب خوش ہوا کہ یہ تین شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط ضرور مان لینی چاہیے اس نے فوراں سپاہی دوڑائے اور ابن زیاد کے پاس یہ تین شرطیں بھیجی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لینی چاہیے تاکہ کسطو خون اور قتل و غارت نہ ہو جس وقت ابن زیاد کے پاس یہ شرطیں پہنچیں تو بد قسمتی سے اس وقت اس کے پاس شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھے عمر کے متلق ابن زیاد نے شمر سے مشورہ کیا شمر نے کہا اے امیر سنو میں تمہیں بتاؤں حسین اب بھاگنے کی کوشش کر رہے کیونکہ ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑ لیا ہے اب وہ پھس گیا ہے اب کوئی راہ فرار نہیں رہی کوئی بھاگنے اور نکلنے کا موقع اس کے واسطے نہیں رہا تو وہ ایک چال چل رہا ہے چاہتا ہے کہ اس وقت میں ان کے شکنجے سے اور ان کے پنجے سے عزاد ہو جاؤں اگر تو نے اس موقع کو کھو دیا اور حسین کو اجازت دے دی تو پھر اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا اب تو ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے اس واسطے اس کو بلکل مولت نہیں دینی چاہیے اور اس کی کوئی بھی شرط منظور نہیں کرنی چاہیے شمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری شرارت عمر بن سعاد کی ہے وہ حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتے تو ایسا کرو کہ عمر بن سعاد کو معزول کر دوں اس کی جگہ مجھے گورنر بنا دو تہران کا اور یہ مهم بھی میرے سپرد کر دو میں تمہیں یہ مهم فوراً سر کر کے دکھاتا ہوں مجھے بھیجو اور عمر بن سعاد کو خط لکھو کہ یا تو حسین کو فوراً قتل کرو یا پھر گورنری کا قاغذ جو ہے وہ واپس کر دو اور تم ہٹ جاؤ اور اپنا یہ عوضہ اور اپنی یہ ذمہ داری شمر کے سپرد کر دو ابن زیاد بھی شمر کی باتوں میں آ گیا پہلے بھی اس کا ارادہ مضبوط تھا اور مضبوط ہو گیا اور اس نے عمر بن سعاد کو لکھ دیا اور خط دے کر شمر کو بھیجا اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس واسطے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچو یا صلح کی تجویزیں پیش کرو بس میرا یہ آخری حکم ہے کہ حسین کو محلت نہ دو اگر وہ میرے ہاتھ بیعت کرنے کے واسطے تیار ہو تو اس کو پکڑ لو اس کو گریفتار کر لو اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو بس اس کو قتل کر دو اس کو زیادہ محلت نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مدد کے لیے کسی طرف سے کوئی فوج یا لشکر آجائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں اور اگر تم اس کام کے واسطے تیار نہیں ہو تو تمہارے پاس جو تقرری کا کاغذ ہے وہ شمر کے حوالے کر دو اور فوج کی کمان جو تمہارے پاس ہے وہ بھی شمر کے سپرد کر دو اور تم سبک دوش ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ پھر اس کام کر پہنچا تو عمر بن سعید نے کہا بد وقت یہ سب تیری شرارت معلوم ہوتی ہے میں نے تو چاہا تھا کہ کسی طرح ہم لوگ اس وبال سے بچ جائیں اور ہماری گردن پر اولاد رسول کے خون کا وبال نہ آئے مگر اب میں تیری آنکھیں بھی تھنڈی نہیں کروں گا چھوڑوں گا میں اس مہم کو سر کروں گا شمر ابن زیاد کی طرف سے یہ بھی پیغام لے کر آیا تھا کہ حسین اور نہر فراد کے درمیان ہائل ہو جاؤ اور ان کو نہر فراد کی ایک بونج بھی نہ لینے دو چنانچہ اس شمر کے ہنے پر عمر بن سعید نے امام علی مقام کو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بس اب دو ہی راستے ہیں یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے واسطے تیار ہو محرم کی سات طریق کی صبح سے پانی بھی بند کر دیا گیا نہر فراد پر چار ہزار افراد متعین کر دیئے اور ان کو عمر بن سعید نے سے حسین کے رفقہ میں سے کوئی پانی کی ایک بوند بھی لے جانے میں کامیاب نہ ہو چنانچہ شاعر کہتا ہے حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے گھوڑے پیئے اونٹ پیئے اہلے ہنر پیئے سب پیئے چرند و پرند پیئے منع تم نہ کیجئے مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجئے وہ نہر فراد جس کا پانی یہودی اور عیسائی کافر و مشرق تلق پی رہے تھے درندے اور چرندے پی رہے تھے کتے اور بلے تک بھی رہے تھے اس نہر فراد کا پانی آل رسول پر بند کر دیا گیا کس پر بند کر دیا گیا اس حسین پر جس کا نانا مالک کوثر ہے اور باپ سا کی کوثر ہے بد بدبخت نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کا پانی بند کر کے اس کے باپ اور اس کے نانا جان کے ہاتھوں ہم کوثر کے جام کس طرح پی سکتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کوثر کے جام تھے ہی نہیں ورنہ وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے چند رفقہ کو بھیجا آپ کے رفقہ یزیدیوں کے پاس گئے عمر بن ساتھ سے ملے کہ کم از کم پانی تو بند نہ کرو تم تو بائی سدار ہو اور ہم تو لڑنے والے کل بہتر ہیں پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم پورا سادو سامان جنگ بھی نہیں رکھتے اور تم تو ہر قسم کے سادو سامان کے ساتھ آئے ہو پانی تو بند نہ کرو اگر تمہیں ہمارا خیال نہیں تو رسول زادیوں کا خیال کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو پانی ایک ایسی دینے کے واسطے تیار نہ ہو یاد رکھو یہ حجت قائم ہو رہی تھی یہ حجتیں قائم ہو رہی تھی کہ یہ بدبخت کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ اگر تیرے نبی کا نواصہ ہم سے پانی مانگتا تو ہم ضرور دے دیتے انہوں نے پانی مانگا ہی نہیں آپ نے حجت قائم کی تاکہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہو تو وہاں یہ بات بھی آ جائے کہ ان ظالموں نے مانگنے پر بھی پانی نہیں دیا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں امام علی مقام نے لشکر یزید کے سامنے ایک خطبہ دیا اس خطبے کا ایک ایک حرف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امام علی مقام نے اتنی بری قربانی کس عظیم مقصد کے واسطے دی تھی یزید لشکر کے سامنے فاطمہ تزہرہ کی آنکھوں کا تارہ نبی کریم علیہ صلی کا جگر پارہ نبی کریم علیہ صلی کی جرت اور شجاعت کا مدہر خطبہ ارشاد فرما رہا ہے آپ نے اللہ کی حمد و سنا کرنے نبی کریم علیہ صلی و سلام پر درود و سلام میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالی کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ کو حلال قرار دے دے اور سنت کو مٹا کر بدات کو رائج کرے مال غنیمت کو خزانے کے پیسے کو اپنا ذاتی مال سمجھ لے اپنا ذاتی پیسہ سمجھ لے جو قوم کی امانت ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف حکومت کرے تو وہ دیکھنے والا مسلمان اس ظالم بادشاہ کے خلاف قولا یا فیل بقدر طاقت و استطاق کچھ نہ کرے تو اللہ تعالی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس مسلمان کو بھی جہنم میں داخل کر دے جو مسلمان کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے اور اس کے خلاف کوئی کوشش نہ کرے آپ نے فرمایا اگاہ ہو جاؤ یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے سنت کو مٹا رہے ہیں بدد کو رائج کر رہے ہیں اللہ تعالی کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ کو حلال تھیرا رہے ہیں ظلم و زیادتی کے ساتھ لوگوں کی مردی کے خلاف زبردستی حکومت کر رہے ہیں میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میدان عمل میں آؤں اور حق و صداقت کی آواز بلند کروں کیونکہ جس دین کو مٹایا جا رہا ہے جس دین کے نظام کو درہم برہم کیا جا رہا ہے وہ دین میرے نانے کا دین ہے یہ گلشن اسلام میرے نانے کا گلشن ہے اور میں اس کا محافظ ہوں مجھ پر زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ میں گلشن اسلام کی حفاظت کروں اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کروں میرے بذرگو اور دوستو امام علی مقام کے خدوے کا ایک ایک لفظ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ امام علی مقام نے اپنے ذاتی اقتدار کے واسطے یا حب جاہ کے پیش نظر اتنی بری قربانی نہیں دی تھی اور یہ جنگ نہیں لڑی تھی بلکہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دی تھی وہ گلشن اسلام کی حفاظت کر رہے تھے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ جس گلشن خون سے تادگی بخش دوں گا مگر خدا کا شکار نہیں ہونے دوں گا اللہ ہے یا رسول میرے دوستو اور بزرگو سب حجتیں قائم ہو چکی امام علی مقام تقریریں فرما چکے اب ان کے پاس کوئی عزر باقی نہیں تھا جو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر سکتے محرم کی نو تاریخ آ گئی یزیدی لشکر میں نقار بجنے لگے یہ اعلان جنگ تھا امام علی مقام نے اپنے چند رفقہ کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے ایک رات کی محلت دے دو ہمیں ایک رات کی محلت دے دو کل جو ان سے ہو سکے وہ کر لیں امام کے رفقہ گئے یزیدیوں سے یہ کہا انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا اور ایک رات کی محلت دے دی یہ جمعہ کی رات تھی امام علی مقام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے رفقہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا میرے عزیز و تم سب پر بہت خوش ہو اور تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں جہاں بھی تم سے ہو سکے تم چلے جاؤ رات کی اس تاریکی میں تمہارے لئے جانا آسان ہے کوئی بھی اپنے آپ کو میرے ساتھ رہنے پر مجبور نہ پائے میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ اور ان بچوں کو بھی ساتھ لے لو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میرے خون سے ان کی پیاس بج جائے گی امام علی مقام نے اپنے روفاقہ کو جانے کی اجازت دی مگر آپ کے روفاقہ میں سے کوئی ایک بھی جانے کے واسطے تیار نہ ہوا سب نے اور آپ کو دشمن کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا مو دکھائیں گے رسول اللہ فرمائیں گے تم نے مسئیبت کے وقت میرے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا تم نے اپنی جانوں کو عزیز سمجھا اور میرے فرزند کو دشمن کے نردے میں چھوڑ کر چلے گئے ہم ہر کی ویسا نہیں کریں گے ہماری ہزار جانے ہوں تو آپ پر نصار ہیں ہم پروانوں کی طرح آپ پر اپنی جانے نصار کریں گے قربان کریں گے اور اس مسئیبت کے وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بلکہ آپ دیکھیں گے جان ہوگی ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دیں مقام ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے ان کو دعائیں دیں فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عظم کر چکے ہو تو پھر سبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ تم نے ظلم و جفا کی آندیوں سے ٹکر لینی ہے تم نے راہ حق میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں دو گھڑیاں اپنے رب کی عبادت کر لو توب و استغفار کر لو جکر ازکار کر لو تلاوت و درود پڑھ لو نفل نوافل پڑھ لو کچھ آرام بھی کر لو شاید پھر کوئی رات تمہیں عبادت کے واسطے اور آرام کے واسطے نہ ملے امام علی مقام کے رفقہ اپنے اپنے خیموں میں جا کر مسروف عبادت ہو گئے اور امام علی مقام بھی اپنے خیمے میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو جراؤں گا گئی وہیں لیٹ گئے تھوڑی دیر آرام فرمایا تو خواب میں جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم تشریف لے آئے امام فرماتے ہیں سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنے سینے سے لگایا میری پیشانی کو چوما اور فرمایا بیٹا یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے راہ حق میں ثابت قدم رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مسئیبت کو برداس کرنا امام فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر یہ دعا فرمائی اللہ مآت لحسین سبر نبی کریم نے دعا فرما کہ حسین کے سینے کو سبر کا خزینہ بنا دیا اور تشیف لے گئے امام پاک بیدار ہوئے اپنے عزیزوں کو اپنا یہ خواب سنایا آپ نے تیمم کر کے تحجد کی نماز ادا کی صبح ہونے والی تھی یہ رات کیسی رات تھی شاعر کہتا ہے وہ سبت مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی زہرہ و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی شیخ الاسلام وال مسلمین حضرت بابا فرید شکر گن رضی اللہ تعالیٰ نو نقل فرماتی ہے کہ ایک بہت بڑھے بزرگ نے خون میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے اپنی کمر پر کپڑا باندے ہوئے ہاتھ میں جھڑو لیے ہوئے ایک زمین کو صاف کر رہی ہیں ان بزرگوں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں تو پاس کڑی ہوئی ایک دو عورتیں جو تھی انہوں نے کہا یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تجزہرہ ہے رضی اللہ تعالی ان بزرگوں نے آگے بڑھ کر ارض کیا ہے خاتون قیامت اے نبی پاک علیہ صلی علیہ کی لخت جگر آپ جھڑو دے رہی ہیں یہ کون سی زمین ہے یہ کون سی باتی ہے یہ کون سا مقام ہے جہاں آپ خود بنفس نفید جھڑو دے رہی ہزاروں آپ کی بندیاں اور غلام اور کنیزیں ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرہ نے فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر میری آنکھوں کے تارے نے صبح شہادت کا جام نوش کرنا ہے یہ زمین کربلا ہے یہ میرے لخت جگر نے راہ حق میں اپنی قربان دینی ہے اور اپنے سبر و استقلال کا بظاہرہ کرنا ہے میں اس لیے زمین صاف کر رہی ہوں کہ کوئی روڑ اور کوئی کینکر میرے لخت جگر کے بدن میں نہ چپ جائے میرے بزرگو اور دوستو ماں نے تو اپنی مامتہ کا حق ادا کرنا تھا مقصود جھکا ہے دیر نا قدہ اور کربلا کی زمین خون سے سہراب ہونے لگی نیدے جسموں سے آرپار ہونے لگے امام علی مقام کے رفاقہ نے جس جوان مردی اور جس جان میں ساری کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اگر ایک ایک کا واقعہ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے میری کتاب شام کربلا پڑیے جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ حالات بیان کیے ہیں مختصر ارز کرتا ہوں کہ امام علی مقام کے رفاقہ جان نساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے یدیدیوں کو مارتے اور کارتے ہوئے جان شہادت نوش کر رہے تھے اور بہیشت بری میں پہنچ رہے تھے ایک ایک کر کے پچاس دوست شہید ہو گئے اب امام علی مقام کے خاندان کے افراد باقی رہ گئے تھے نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ کے خاندان کے افراد چمن زہرہ کے جنتی پھول باقی رہ گئے تھے امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے یزیدی لشکر کے سامنے گئے فرمایا ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا ہے کوئی اس مسئیبت کے وقت اولاد رسول کی مدد کرنے والا جس وقت آپ نے یہ فرمایا حر بن یزید افطار کرنے آیا تھا اس کی دنیا میں اس کی تقدیر میں ایک انقلاب برپا ہو گیا وہ اپنے گھوڑے پر بڑا مسترب اور بے قرار تھا وہ استراب کا شکار تھا بائیں بائیں جو تھے انہوں نے کہا ہر کیا بات ہے بڑے بیتاب اور بے قرار نظر آتے ہم نے کسی مارکے میں تمہیں اس قدر بیتاب اور بے قرار نہیں دیکھا اور نے کہا کیا بتاؤں میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دو زخ ہے ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے میں درمیان میں کشمہ کشمہ مقتلا ہوں کہ کیا کروں کدر جاؤں یہ کہہ کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور یدیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے نکل کر لشکر آدھا نے لکھ نکل کر لشکر آدھا سے مارا ہر نے یہ نعرہ نکل کر لشکر آدھا سے مارا ہر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں نکل کر لشکر آدھا سے مارا ہر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے حسین ابن علی کی حسین حسین مارا میرے مارا میرے بزرگوں اور دوستو غور کرو اگر یدیدی لشکر میں سے ایک دو آدمی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ارے ہزاروں کی تعداد میں سے اگر ایک دو آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ادھر تو چند افراد باقی رہ گئے تھے اگر ان میں ایک دو کا اضافہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا امام علی مقام پھر کیوں نکلے تھے اور یدیدی لشکر کے سامنے جا کر یہ کیوں اعلان فرمایا تھا کہ ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کرنے والا ہے کوئی آل رسول پر جان قربان کر کے جنت میں جانے والا معلوم وہ یہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ پاک نے دیکھا کہ ہر ہے جنتی کھڑا ہے دو جکھیوں میں ہے سعید کھڑا ہے شکیوں میں تو امام علی مقام اس کو بلانے گئے تھے کہ تو ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے تیرا نام ان کے اندر نہیں لکھا ہوا ہمارے ساتھ لکھا ہوا ہے چونکہ اس کے نکلنے کا سبب امام علی مقام کا بلانا پڑنا تھا جب سبب کا وجود ہوا تو مصبب بھی مارتِ وجود میں آ گیا اور سعید سوہگاہ میں آ گیا اور عشقیہ کو چھوڑ دیا نارے کتیم اللہ ہرے رسال اللہ ہر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے حضرت میں ہی وہ بدنصیب انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گریفتار کرنے آیا تھا مگر حضرت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی شقاوت اور بدبختی اس حد کو پہنچ جائے گی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آخر چند شرطوں پر صلاح ہو جائے گی جس طرح آپ کے بھائی امام حسن مجتبا اور امیر معاویہ کے درمیان چند شرطوں پر صلاح ہو گئی تھی اس طرح صلاح ہو جائے گی مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت میدانِ کربلا میں آپ کا پانی بھی بند کر دیں گے آپ کی کوئی تقریر ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوگی آپ کی ساری شرطوں کو رد کر دیں گے اور مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و ایال کے سامنے آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے ان کی شقاوت تو انتہا کو پہنچ گئی ان کی بدبختی تو انتہا کو پہنچ گئی حضرت آپ نے اعلان فرمایا اس اعلان نے میری دنیا بدل دی ہم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے کیے پر نادم و پشے مانوں سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اپنی جان آپ پر قربان کروں اولاد رسول پر اپنی جان نصار کروں تو کیا آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے حر نے کہا حضور میرا نام ہے حر تو فرمایا حر کے تو ماں نہیں آزاد کے ہیں جاؤ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو اگر تم اپنے کیے پر نادم و پشے مانو اب اولاد رسول پر جان قربان کرنے کا حضم و حرادہ رکھتے ہو تو یقیناً تمہیں ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی لیکن حر تم ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے کہ ہم تمہاری کوئی توازو نہیں کر سکتے تمہیں پانی تک نہیں پنا سکتے لیکن سنو جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوگے تو ہم تم سے یہ ایک کرتے ہیں کہ پہلے تمہیں کوسر کا جام پلائیں گے پھر خود پیئیں جو کپی حضور پہلے برکا جوی رسالہ حضور پہلے ہر بن یزید ریاہی یزیدیوں کے سامنے گئے کھڑے ہو کر فرمایا بٹ بختو حیاء کرو ہوش کرو کس کے سامنے نیوے بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو کس کے سامنے تلواروں کو بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو یہ اسی رسول کا نواسہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو بدبختوں جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو اس رسول کی اولاد کا پانی تم نے بند کیا ہوا ہے حبیمی موقع ہے امام کے قدموں پر گر جاؤ اپنی غلطی کا اعتراف کر لو اب بھی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے مجھے دیکھو مجھ سے سبق آسل کرو اللہ نے میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیئے ہیں مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی میری طرح جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ امام کے قدموں میں جھک جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لو امام اب بھی تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے جس وقت ہرنگے کہا عمر بن سعد اور شمر دل جوشن وغیرہ نے کہا کہ پکڑ لو اس بد وقت کو یہ ہماری فوج کا سالار تھا باغی ہو گیا ہے دشمن سے مل گیا ہے اس کو بغاوت کی صدا دو اس کو ایسا مدہ چکھاؤ کہ اس کو پتا چل جائے کہ کس طرح بغاوت کی جاتی ہے چنانچہ یزیدی لشکر کے سپاہی حضرت حرن پر ٹوٹ پڑے یہ اپنی جان تو قربان کر ہی چکے تھے اور تین روز کے بھوکے پیاسے نہیں تھے انہوں نے شیر کی طرح حملہ کیا ان کا حملہ نہیں تھا قہرِ خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نادل ہو گیا تھا مار مار کے پرخچے اڑا دیئے لاشوں کی امبار لگا دیئے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین اے فردندِ رسول اب تو تیرے نانے کی شفاعت نصیب ہوئی جائے گی زخموں سے چور چور ہو کر حضرتِ حر بھی جامِ شہادت نوش کر گئے جنت الفردوس میں پہنچ گئے میرے دوستو بزرگو واقعات بہت ہیں اگر ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑا وقت چاہیے اب میں خاندانِ رسالت کے افراد کی شہادت کا بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں امامِ علی مقام کے رفاقہ عزیز و اقارب باقی رہ گئے تھے اب وہ میدان میں آئے شاعر کہتا ہے آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول زہرہ بطول اور چمنِ مصطفیٰ کے پھول ان کی وفا سبر و رضا حق پر سبات سے ان کی وفا سبر و رضا حق پر سبات سے ہر دم ہے تازہ گلشنِ دی میں وفا کے پھول ہر دم ہے تازہ گلشنِ دی میں وفا کے پھول پورے جنہ سے آئیں ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے سلِ اللہ کے پھول اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا لے کر خدا کی طرف سے سلِ اللہ کے پھول خوشیار اہلِ بیت کی لاشوں سے اے زمین خوشیار اہلِ بیت کی لاشوں سے کربلا کملہ نہ جائیں یہ ہیں رسولِ خدا کے پھول کملہ نہ جائیں یہ ہیں رسولِ خدا کے پھول اب خاندانِ رسالت کے افراد میدان میں آئے امامِ علی مقام ہم کے بھائیوں نے حضرتِ اقیل کے فرزندوں نے حضرتِ مسلم کے حقیقی بھائیوں نے میدانِ کربلا میں تلوار چلانی شروع کی اور یہ سابط کرنا شروع کیا کہ ہم حاشمی خاندان کے جوان ہیں ہماری شجاعت اور بہادری کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں یدیدی لشکر میں بھگدر مچا دی اقیل کی اولاد بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہی تھی کیونکہ ان کے بھائی حضرتِ مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے بھتیجوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا ان کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مار مار کے یدیدیوں کی لاشوں کے امبار لگا دیئے مگر وہ کب تک ہزاروں کا مقابلہ کرتے جامع شہادت نوش کر گئے جنت الفردوس میں پہنچ گئے چچازاد بھائیوں کی شہادت کے بعد امامِ علی مقام کے اپنے بھائی آگے بڑے انہوں نے میدانِ کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں حیدرِ کررار کا خون ہے اور ہمارے بازوں میں فاتحِ خیبر کی قوت ہے وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یدیدیوں کے امبار لگا دیئے آخر وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے اب امامِ علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا ترپا دینے والا منظر آپ کے چاروں بھتیجے امام حسن مجتبا کی آنکھوں کے تارے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجئے راہِ حق میں سر کٹانے کی اجازت دیجئے اور شہادت کا جام نوش کرنے کی اجازت دیجئے امامِ علی مقام نے فرمایا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھوں گا تمہارے جسم میں نیدے پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا لیکن چاروں بتیجے کہہ رہے تھے چچا جان ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کیجئے ہم چاروں اپنی جانے آپ پر نسار کر کے جنت الفردوس میں پہنچیں گے اور اپنے اپا جان سے کہیں گے اپا تیرا حق ادا کر کے آئے ہیں اور تیرے بھائی پر نسار ہو کے آئے ہیں ان چاروں میں ایک وہ بھی تھا جس کا نام تھا قاسم انیس برس کی عمر ہے شباب کا عالم ہے یہ چمن زہرہ کا وہ پھول تھا جو کھلا ہوا تھا لیلہاتا ہوا پھول تھا یہ بھی اجازت مانگ رہا تھا امامِ علی مقام نے ایک نظر دیکھا تو فرمایا قاسم میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں تم سے تو میری بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے حضرتِ امامِ قاسم کہہ رہے تھے چچا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھئے میں بھی راہِ حق میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور فردوسِ بری میں پہنچنا چاہتا ہوں اللہ اللہ امامِ علی مقام جو راہِ حق میں سب کچھ قربان کرنے کا عظم کر چکے تھے انہوں نے نہ تو اپنے جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا نہ شباب کو دیکھا اور نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا ارے دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانے نے بلند کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے جس گلشنِ اسلام کی آپ یاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے مجھے قاسم جیسے جوانوں کا بھی خون دینا پڑے تو میں دے دوں اور اس کو تاجگی پس دوں اور اس کو خدا کا شکار ہونے سے بچا لوں آپ نے اپنے اس پیارے بتیجے قاسم کو بھی رخصت کر دیا حضرتِ امامِ قاسم یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بدبختوں اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں چمنے جہرہ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ترپانے والوں یہ کوئی بہادری نہیں ہے یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ ہمارا ایک آتا ہے اور تمہارے بیس بیس سو سو اس پر ٹون پڑتے ہیں بہادری یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہو کیا تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ایسا ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرسکے میں اس کو بتاؤں کہ میں کون ہوں میں حیدرِ کررار کا پوتا ہوں میں فاتحِ خیبر کا پوتا ہوں میں حسن مجتبہ کا لختِ جگر ہوں آؤ اگر حاسمی خاندان کی شجاعت کو دیکھنا ہو علی مرتضی کی قوتِ ربانی کو دیکھنا ہو تو میرے مقابلے پر کسی ایسا کو بھیجو جو تم میں بہت بڑا پہلوان ہو جس کو اپنی قوت و طاقت پر اور اپنے فن پر ناز ہو یزیدی لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اکیلہ ایک ہزار کا مقابلہ کرتا تھا ایک ہزار پر بھاری ہوتا تھا امر بن سعد نے ارزق سے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو اس نوجوان کو قتل کرو ارزق نے کہا واہ صاحب واہ آپ نے میری خوب قدر کی میں اتنا بڑا پہلوان ہوں رستم ہوں بہادر ہوں کہ ایک ہزار افراد کا مقابلہ کرتا میرے سامنے بڑے بڑے رستم اور پہلوان نہیں ٹھیرتے اور آپ مجھے ایک لڑکے کے مقابلے پر بیج رہے ہیں یہ میری توہین ہے کہ میں اس لڑکے کے مقابلے پر جاؤں میں حسین کا مقابلہ کروں گا اس لڑکے کے مقابلے پر جانا یہ میری توہین ہے اس لشکر میں میرے چار بیٹے ہیں ان چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس لڑکے کو ختم اور قتل کرنے کے واسطے کافی ہے ارزق نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا جو بیٹا اس نوجوان سے لڑو اور اس کو قتل کرو ارزق کا بیٹا آیا حضرت امام قاسم سے لڑنے لگا دونوں میں تلوار چلنے لگی آپ نے دورانے لڑائی اس لڑکے سے کہا خوشیار خوشیار کہکے ایک تلوار کا ہاتھ چھوڑا اور اس کو چیر کے دو کر دیا اس کے پاس بڑی اچھی بڑی قیمتی تلوار تھی جو زہر میں بجائی ہوئی تھی حضرت امام حسن نے بڑی جلدی کرکے وہ تلوار اس سے چھین لی اور اس کا گھوڑا بھی چھین لیا اپنی تلوار خیموں کی طرف پھینک دی اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی ارزق نے دوسرے بیٹے کو اشارہ کیا وہ مقابلے پر آیا وہ بھی امام حسن کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا امام قاسم کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا تیسرا آیا چوتھا آیا حضرت امام قاسم نے ان چاروں کو موت کی نیند سلا دیا اب تو ارزق کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے چار جوان بیٹے طرف رہے تھے اور ان کی لاشیں خاک و خون میں پڑی تھی وہی ارزق جو امام قاسم کے مقابلے پر آنا اپنی توہین سمجھتا تھا اب یہ اندہ ہو گیا بیٹوں کی موت نے اس کو اندہ کر دیا پاگل بنا دیا اس کے واسطے دنیا اندھیر ہو گئی یہ گالیاں بکنے لگا اور بکواس کرتا ہوا آگے بڑا کہ او نوجوان تُو نے میرے چارے بیٹوں کو چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا ہے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تیرا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا حضرت امام قاسب نے کہا کہ تُو بکواس کر رہا ہے گالیاں دے رہا ہے تیری گالیوں کا جواب ہمارے پاس گالیوں کی صورت میں نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے تُو بکواس کر رہا ہے میں زبان پر ایسا کوئی کلمہ نہیں لاؤں گا جو ہماری شان کے شایاں نہ ہو لیکن یہ دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے بیٹے کی تلوار ہے میں نے تیرے بیٹے سے چھینی ہے اس تلوار کا مزہ تیرے بیٹے چک چکے ہیں اور اب تجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤں گا کہنے لگا میرے مقابلے پر تو ایک ہزار فرد بھی نہیں ٹھہرتا تُو کیا ہے حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ تُو بہت بڑا پہادر ہے ٹھیک ہے تیرے مقابلے پر ایک ہزار نہیں ٹھہرتا ہوگا تُو مانا ہوا رستم ہے اور پہلوان ہے لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر زین کسنی نہیں آئی دیکھ تو صحیح تُو نے تو گھوڑے پر جو زین ڈالی ہوئی ہے وہ ہی غلط ڈالی ہوئی ہے تُو ڈینگیں مارتا ہے جس کو گھوڑے پر زین ڈالنی نہیں آتی وہ میدانِ جنگ میں کیا چوہر دکھائے گا جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے ذرا جھک کر زین کی طرف دیکھا الحرب و خدا تُن کے پیشِ نظر حضرتِ امامِ قاسم نے آگے پر کر ایک ایسا تلوار کا وار کیا اور وار کرتے ہوئے کہا اوہ ارزق کشیار میں علی کا پوتا ہوں یہ کہہ کر اس کے چیر کے دو ٹکڑے کر دیں مارے تخصیر مارے تخصیر مارے تخصیر مارے تخصیر مارے تخصیر مارے تخصیر یزیدی لشکر میں بھگدر مچ گئی کوہرام مچ گیا کہ اس نوجوان نے ارزق جیسے پیلوان کو ختم کر دیا اب کس کی جرت تھی کہ وہ تنہا مقابلے پر آئے بس وہی ظالمانہ روش وہی درندگی سیکڑوں کی تعداد میں ٹوٹ پڑے اور چمنِ زہرہ کے اس جنتی پھول کو گھیرے میں لے لیا تیروں کا می برسا دیا امامِ قاسم اس وقت بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے آخر زخموں سے چور چور ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے یزیدی لشکر کے سپائیوں کا بیان ہے ہم نے امام حسین کو دیکھا انہوں نے حضرتِ قاسم کو اٹھایا اس طرح اٹھایا کہ قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور حسین نے قاسم کی کمر پر ہاتھ ڈال کے قاسم کو اٹھایا ہوا تھا اور اس طرح خیموں کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ امامِ قاسم کے پیر زمین پر گسرتے ہوئے جا رہے تھے خیموں کے پاس جا کر رکھ دیا اور بی بیوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی سبر سے کام لو تمہارا دولہ جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے حضرتِ امامِ قاسم کی شہادت کے بعد چاروں بتیجوں کی شہادت کے بعد امامِ علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک اور دل ہلا دینے والا منظر تھا ترپا دینے والا منظر تھا آپ کے دونوں بھانجے حضرتِ محمد و آون حضرتِ سیدہ زینب کے جگر پارے کھڑے تھے ماما حضور ہمیں بھی اجازت دیجئے آپ آنکھوں میں آنسو بھر لائے فرمایا میرے فرزندوں میری آنکھوں کے تاروں میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں گا اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے پھول جیسے جسموں میں نیدے پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا تم خیموں میں چلے جاؤ اپنی امہ کے پاس چلے جاؤ اور ادھر سے خیموں میں سے آواز آئی سیدہ زینب یہ کہہ رہی تھی بھئیہ کیا اپنی بھین کا حدیعہ قبول نہیں کرو گے بھئیہ یہ میرے دو ہی فرزند ہیں دونوں تجھ پر نسار ہیں زیادہ ہوتے تو زیادہ قربان کر دیتی بھئیہ اگر تم نے میرا حدیعہ ٹھکرا دیا تو میں کل قیامت کے دن اپنی ماں فاطمہ زہرہ کو کیا جواب دوں گی جب میری ماں پوچھے گی بیٹی جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے جانوں کے حدیعے پیش کیے جا رہے تھے تو نے کیا پیش کیا تو میرے یہ دو ہی فرزند ہیں دونوں تجھ پر نسار ہیں حسین میرا حدیعہ بھی قبول کر لو امام علی مقام پھوڑ پھوڑ کر رو پڑے اور ان نونحالوں کو سینے سے لگایا ان کی پیشانیوں کو چوما ان کو بھی رخصت کر دیا فرمایا لو بھین تمہارا حدیعہ بھی قبول ہو گیا میں نے تمہارے فرزندوں کو بھی اجازت دے دی ہے حضرت محمد و آون جا رہے ہیں کون جا رہا ہے کوئی ماں کے دل کی دھرکنوں سے پوچھے ماں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کے پیروں کے تلووں میں کانٹا بھی چُبے یہ کیسے سبر والی ماں تھی دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یدیدی بادلوں میں روح بوش ہونے کے واسطے جا رہے ہیں پھر پتہ نہیں ان کا چیرہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو لیکن اس سبر والی ماں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا حضرتِ محمد و عون یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کیا کہا فرمایا دادا ہے شہن شاہد و عالم کا مددگار سردارِ جہاں فخرِ عرب جعفرِ تیار وہ شکہ ترادِ علمِ احمدِ مختار آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں اللہ نے پر ان کو زمرت کے دیئے ہیں نانا اصداللہ مددگارِ دو عالم دیندار نمودار جہاں دارِ دو عالم سلطانِ ولایتو اسرارِ دو عالم دستارِ فلک جببہو دستارِ دو عالم تم یہ نہ سمجھنا کہ یداللہ نہیں ہیں ہم شیر تو ہیں گر اصداللہ نہیں ہیں حضرتِ محمد و عون امامِ علی مقام کے حقیقی بھانجے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے تھے ان کے چیروں کی رنگت ہی یہ بتا رہی تھی کہ یہ چمنِ زہرہ کے جنتی پھول ہیں نو نحال ہیں نو عمر بچے ماں کی زندگی کا سہارا ماں کی آنکھوں کے تارے دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے اور دشمنوں سے کہہ رہے تھے کیا دیکھتے ہو ہم ہم علی مرتضہ کے نواسے ہیں ہم عبداللہ بن جعفرِ تیار کے بیٹی ہیں اور حضرتِ جعفرِ تیار کے بوتی ہیں جن کو اللہ تعالی نے پر عطا فرمائے ہیں اور جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتی ہیں اور جہاں جانا چاہتی ہیں بہشتِ بری میں اور اس زمین میں چلے جاتے ہیں آؤ ہمارے خون سے بھی اپنے آتھوں کو رنگین کرو اور اپنی پیاس بجاؤ وہ درندے ان بچوں پر بھی ٹھوٹ پڑے انہوں نے خدا دات قوت کا مظاہرہ کیا بعضوں کو زخمی کیا مگر یہ چھوٹی عمر کے بچے کب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے آخر یہ دونوں بھی زخموں سے چور چور ہو کر جامِ شہادت نوش کر گئے امامِ علی مقام ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور خیمے کے پاس لاکر رکھتے ہوئے کہا لو زینب تمہارا حدیعہ بھی قبول ہو گیا آؤ اپنے پھولوں کو دیکھ لو تمہارے یہ فرزند جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں ماں اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کے جسموں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہی تھی میرے فرزندوں تم بڑے خوش نصیب ہو تم مامو پر نسار ہوئے ہو راہِ حق میں شہید ہوئے ہو اے کاس تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی ساری بی بیاں تازیت کرنے کے واسطے خیمے سے باہر آ گئیں امامِ علی مقام نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر خیمے پہنچایا اور صبر کی تلقین فرمائی کیا دیکھا کہ حضرتِ سیدہ شہربانوں نے کہا میرے سر کے تاج علی اشغر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی شدتِ پیاس سے بے تاب ہے یہ تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا اور اس کا رونا دیکھا سنا نہیں جاتا کلیجہ موں کو آتا ہے کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ فرمایا میں کس طرح اس کی پیاس بجھاؤں حضرتِ ابباس علمدار جوش میں آئے فرمایا افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترشیں میں پانی لاؤں گا اور اس ماسون کی پیاس بجھاؤں گا حیدرِ کررار کے بہادر فرزند نے حضرتِ امامِ علی مقام کے لشکر کے عالم بردار نے تلوار ہاتھ میں لے لی مشکیدہ کنڈے پر ڈالا بار نکلنے لگے تو حضرتِ سکینہ نے کہا چچا جان مجھے بھی پانی پھلاوگے نا ہاں بیٹی میں پانی لاؤں گا تو تمہیں بھی پلاؤں گا پھر ہم سب پانی پیئیں گے بار نکلے گھوڑے پر سوار ہو گئے محاج کی طرف جانے کے بجائے ذرا رستہ بدل کر نہرِ فراد کی طرف چلے نہر پر پہنچ گئے وہ چار ہزار افراد جو نہر پر متعین تھے انہوں نے جب حضرتِ عباس کو آتے ہوئے دیکھا وہ ہشیار ہو گئے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کمانوں پر تیر چرا لیے نیدے سنبھال لیے تلوانیں میان سے باہر نکال لیں ابباس علمدار نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ تم مسلمان ہو کے کافر ہو کہنے لگے پکے مسلمان آپ نے فرمایا طف ہے تمہاری مسلمانی بدبختو یہ مسلمانی ہے نہرِ فراد پر بیٹھے ہوئے اولادِ رسول کا پانی بند کیا ہوئے جس نہر کا پانی جانور تلک پی رہے ہیں تم نے اس نہر کا پانی اولادِ رسول پر بند کیا ہوا ہے جس رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہو اس رسول کی اولاد پر پانی بند کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری مسلمانی پر اسلام بھی شرم سار اور نادم ہے بدبختو دیکھو مجھ سے علی اسگر کی حالت دیکھی نہیں گئے چھے ماہ کا معصوم بچہ ہے وہ روتا ہے تڑپتا ہے تو بی بیوں سے اس کا رولہ تڑپنا دیکھا نہیں جاتا مجھے پانی لے لینے دو چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے شدتِ پیاس سے بیتاب ہیں بدبختو مجھے پانی لے لینے دو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پانی ہرگز نہیں لینے دیں گے کیونکہ امیر کا یہ حکم ہے کہ تمہیں پانی کی ایک بوند نہ لینے دی جائے فرمایا بدبختو امیر کا خیال کرتے ہو اور اللہ کا خیال نہیں کرتے ہو اللہ کے رسول کا خیال نہیں کرتے ہو رسول اللہ کی اولاد کا لحاظ اور پاس نہیں ہے بدبخت امیر کا لحاظ اور پاس کرتے ہو تم پانی سے روکتے ہو مجھے پانی لے لینے دو انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے فرمایا سن لو پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے ہو آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہاں مجھ کو ہی رکھو یاد ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغِ نبوت کے شجر کا میں سمر ہوں میں دیدہِ حمد کے لیے نورِ نظر ہوں پیاسا ہوں مگر ساکیِ کاؤسر کا پسر ہوں واللہ میری ضرب تمانچہ ہے بلا کا دل بند ہوں میں شیرِ خدا شیرِ خدا کا آپ نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا آپ نے ایسا حملہ کیا کہ ان کی صف کو توڑ دیا آگے نکل گئے انہوں نے پھر گھیرا یہ پھر آگے نکل گئے ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کو مارتے ہوئے نہرِ فراد پر پہنچ گئے گوڑا نہر میں ڈال دیا سب سے پہلے پانی کا ایک چلو بھر کر پینے لگے جب بھرا ہوا چلو موں کے قریب لے گئے تو علی اسگر کی پیاس یاد آئی کہنے لگے ابباس تجھے نہرِ فراد پر آنے کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ جب تک اس معصوم اسگر کی پیاس نہ بجھالو تمہیں پانی پینا روا نہیں ہے بھرا ہوا چلو پھینک دیا بڑی فردی کے ساتھ مشکیدہ بھرا مشکیدہ بائیں کندے پر گالا اور ہاتھ سے گوڑے کی مہار تھام لی اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھی آپ نے گوڑا بار نکالا اتنے میں وہ آگے دیوار بن چکے تھے اور سب بنا چکے تھے اپنی صفیں بنا چکے تھے حضرتِ ابباس علمدار نے ان پر حملہ کیا ان کی صفوں کو توڑا ان کی دیواروں کو توڑا اور آپ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح اس مشکیدے کو خیمے میں پہنچا دوں آپ ان کا راستہ اور ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کا راستہ ختم کرتے ہوئے آپ دوڑے چلے آ رہے تھے مگر وہ برا برا آپ کا پیچھا کر رہے تھے جب خیموں کے قریب آگئے عمر بن سعید شمرزل جوشن نے تادہ دم دستوں کو وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا آگے بڑھو اور اس کا راستہ روکو دیکھو یہ مشکیدہ خیموں میں نہ جانے پائے وہ درندے آگے سے آگئے انہوں نے آگے سے شیرِ خدا کے فرزند کو گھیر لیا اور یہ جو پیچھے تھے انہوں نے پیچھے کی طرف سے بجدلانہ حملہ کیا اب حضرتِ ابباس علمدار گھر گئے تھے آگے بھی دشمن تھے پیچھے بھی دشمن تھے پھر بھی آپ بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے براہ پر ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو پیچھے کی جانب کمینے بجدل تھے انہوں نے بجدلانہ حملہ کیا اور آپ کے بائیں کندے پر ایک وار کیا جب آپ کے بائیں کندے پر ضرب پڑی مشکیدہ نیچے گرنے لگا آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے دائیں کندے پر چڑھا لیا اور پھر تلوار کو تھام لیا پچھلوں نے ان بجدلوں نے دوسرا بجدلانہ حملہ کیا دائیں کندے پر بھی وار کیا مشکیدہ نیچے گرنے لگا تو حیدر کے لال نے اپنے داتوں میں تھام لیا مگر اب دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں کن ہاتھوں سے تلوار چلائیں کن ہاتھوں سے دشمن کے وار کو روکیں کن ہاتھوں سے گھوڑے کی مہار کو پکڑیں کس طرح مقابلہ کریں ایک ظالم نے تیر مارا وہ تیر مشکیدے میں لگا مشکیدہ پھٹ گیا اور اس کا پانی زمین پر بکھر گیا آپ نے دانتوں کی گریفت ڈھیلی کر دی اور کہا علی اسگر تیرا چچا تجھ سے شرم سار ہے علی اسگر تیرا چچا تیری پیاس نہیں بجا سکا علی اسگر اپنے چچے کو معاف کر دینا پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو پکارا بھائی دشمنوں نے میرے بازو کار دیئے ہیں دشمنوں نے مجھے زخموں سے گائل کر دیا ہے آؤ مجھے سنبھالو اور مجھے پکڑو تو امام علی مقام اپنے بھائی کی صدا سن کر دوڑے جب امام علی مقام حضرت ابباس علمدار کے پاس آئے مہاز پر آئے تو اتنے میں دشمن ان کا کام تمام کر چکے تھے ان کا سر جسم سے جدا کر چکے تھے وہ کٹے ہوئے بازووں والا شیر خاک و خون میں پڑا ہوا تھا امام علی مقام نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو لاش کے اوپر گر گئے اور جن جذبات کا مظاہرہ کیا جن جذبات کا اس وقت اظہار فرمایا شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نسار اس نرگے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار آنکھیں پھر آکے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں بے تاب ہے حسین برادر جواب دو اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو اب جان بلب ہے سبت پیمبر جواب دو اے نورِ چشمِ ساکیے کوسر جواب دو ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا سر گود میں در آ رہا اور دم نکل گیا اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے رو کر حسین بولے کے بھائی کدھر گئے موتو اٹھاؤ خاک سے رکھ سار بھر گئے وہ حسراتا حسین کو بے آس کر گئے اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ امامِ علی مقام کو اپنے بھائی کی جدائی سے بڑا صدمہ پہچا علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے امامِ علی مقام نے فرمایا ان کا سراجہری الان اب میری کمر ٹوٹ گئی اب میرا کوئی سارا نہیں رہ گیا اب میرا کوئی علم اٹھانے والا نہیں رہ گیا میری فوج کا علم بردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا امام روتے ہوئے واپس گئے کیا دیکھا اٹھارہ سال کا جوان بیٹا علی اکبر ہم شکلِ رسول تیار کھڑا ہے ابباجان مجھے بھی اجازت دیج گئے آپ نے ایک نظر آپ نے اس لختِ جگر کو دیکھا فرمایا بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو بیٹا تم تو میرے گھر کی رونک ہو تم تو میرے گھر کی بہار ہو میں کن آنکھوں سے شبیعِ رسول کو خاک و خون میں ترکتے دیکھوں گا کن آنکھوں سے تصویرِ رسول کو مٹتے ہوئے دیکھوں گا میرے بیٹا تم نہ جاؤ تم خیموں میں اپنی ماں اور بہنوں کے پاس چلے جاؤں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی لیکن حضرتِ علی اکبر کہہ رہے تھے ابباجان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھئے مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی رائے حق میں سر کتاؤں گا میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا پاس چلے گئے جہاں بھائی قاسم چلے گئے میں بھی ان دشمنوں کے سامنے اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا میں بھی ان ظالموں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کروں گا امامِ علی مقام جو سب کچھ راہِ حق میں قربان کرنے کا عظم کر چکے تھے تہیہ کر چکے تھے اٹھارہ سال کے جوان بیتے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں اور میدان کی طرف رخصت کر دیتے ہیں علی اکبر چلے اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے انا علی بن الحسین ابن علی نحنو اہل البیت اولا بن نبی میں علی اکبر ہوں حسین کا فرزند وہ حسین جو امیر المومنین فاتحِ خیبر حضرت علی کے دل بند ہیں ہم رسول اللہ کے اہلِ بیت ہیں اور ہم رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں حضرتِ امامِ علی اکبر جا رہے ہیں کون جا رہا ہے علی اکبر نہیں جا رہا تھا حسین کی جان جا رہی تھی علی اکبر نہیں جا رہا تھا ماں کی کمائی جا رہی تھی ماں کی روح جا رہی تھی کوئی خیموں میں کھڑی ہوئی بھین سے پوچھے جس کا پیارا بھائی جا رہا تھا جس بھین کا بھائی علی اکبر جیسا بھائی تھا شبیہِ رسول تھا اس بھین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی میرے بزرگوں اور دوستوں حضرتِ امامِ علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے فرمایا اپنے نبی کا گھر اجارنے والو فاطمہ تظہرہ کے باگ کے پھولوں کو کارٹ کارٹ کے خاک و خون میں ترپانے والو مجھے دیکھو میں کون ہوں میں حسین کا فرزند ہوں میں فاطحِ خیبر علی مرتضی کا پوتا ہوں کیا میرے چہرے کی رنگت یہ نہیں بتا رہی کہ میں چمنِ زہرہ کا لہلہاتا ہوا پھول ہوں کیا میرے چہرے کی چمک یہ نہیں بتا رہی کہ میں آفتابِ نبوت کی ایک کرن ہوں اپنے نبی کا گھر اجارنے والو آؤ میرے خون سے اپنی پیاس کو بجاؤ کوئی تم میں ایسا بہادر ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے تم نے میرے بھائی کاسم کے جوہر بھی دیکھیں ہیں میرے جوہر بھی دیکھنے ہوں تو میرے سامنے آ جاؤ یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا تارک بن شیز وہ بدبخت آگے بڑا اور عمر بن سعید سے کہنے لگا اگر میں اس نوجوان کو قتل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا ملنا کیا تھا سوائے جہنم کے کہنے لگا مجھے کیا ملے گا عمر بن سعید نے کہا اگر تو اس نوجوان کو قتل کر دے تو میں تجھے موسیل کی حکومت دلا دوں گا تجھے صوبہ موسیل کی گورنری دلا دوں گا کہنے لگا امیر اپنے عہد کو یاد رکھنا موسیل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے عمر بن سعید نے کہا اگر تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو موسیل کی گورنری تیرے ہی لیے یہ آگے بڑا تو عمر بن سعید نے ہس کر دوسری طرح مو کرتے ہوئے کہا تو سامنے جا کر دیکھ کس کے سامنے جا رہا ہے تو نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں ان کی رگوں میں کس کا خون ہے تو ذرا سامنے جا کر دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ وہ تارک پہلوان حضرت امام علی اکبر کے سامنے آیا آ کر لڑنے لگا دونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اسی اثناء میں حضرت امام علی اکبر نے ایک ایسا تلوار کا وار کیا ایک ایسی ضرب حیدری لگائی کہ وہ ضرب لگاتے ہوئے کہا اوہ تارک اشیار میں علی کا بوتا ہوں ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کر دیا اس کے دو بیٹے یزیدی لشکر میں تھے ایک کا نام تھا عمر بن تارک دوسرے کا نام تھا تلحہ بن تارک وہ بھی غیض و غزب کا پیکر بن کر آگئے دونوں امام پر ٹوٹ پڑے امام نے دونوں کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا پھر ایک دم آپ نے اپنا گھوڑا واپس کیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آگئے امام علی مقام نے اپنے نور نظر کو واپس آتے ہوئے دیکھا آگے بڑے فرمایا بیٹا کیا بات ہے واپس کیوں آئے ہو کہا ابباجان مجھے پیاس نے بہت پریشان کیا ہے الاتش 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 فیاس فیاس بابا میں نے ان کے تین بہادروں کو قتل کیا ہے بابا میں زخوی ہوں دیکھو میری زبان خوشک ہو گئی ہے میرا حلق سوک گیا ہے بابا مجھے پانی پلاؤ اگر مجھے پانی کا عید پہ اللہ مل جائے میں ان سب کو واصل بجہنم کر دوں فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں لیکن تم آئے ہو کوئی آس اور امید لے کر آئے ہو تو ذرا میرے قریب آؤ علی اکبر سواری سے نیچے اترے قریب ہوئے امام علی مقام نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا تو رسول اللہ میرے موہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو اپنا موہ کھول دو تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے موہ میں ڈال دیتا ہے اس کو چوس لینا تمہیں کچھ تشکین ہو جائے گی علی اکبر نے موہ کھول دیا امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان ان کے موہ میں ڈال دی وہ چوسنے لگے ان کو فی الحقیقت کچھ تشکین ہوئی ان کی کچھ پیاس بجی وہ پیاس بجھا کر کچھ تشکین پا کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے اور امام علی مقام ایک بار پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روح پوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے یزیدیوں کے سامنے جا کر فرمایا کسی اور کو بھی موسیل کے تخت کی حوث ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے ہے کوئی موسیل کے تخت پر بیٹھ کے رات کرنے والا جس کو موسیل کے تخت کی حوث ہے وہ میرے سامنے آ جائے امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو جو تارک کا اور اس کے بیٹوں کا حسر دیکھ چکے تھے ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا بس وہی ظالمانہ روش مرد شاد نے کہا شمر جل جوشن نے کہا اس جوان نے ہمارے تین بہادروں کو قتل کر دیا ہے اب اس کا خون ہم پر حلال ہو چکا ہے یک بار گی اس پر حملہ کر دو وہ درندے چمن زہرہ کے جنتی پھول پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے تیروں کا می برسا دیا علی اکبر اس حالت میں بھی جوان مردی کا مظاہرہ کر رہے تھے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ اچانک ایک ظالم کا نیزہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا شائر کہتا ہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر خیمے سے نکلے کہتے ہوئے اہ میرا پسر پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آہ ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گا اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیا کس عبر میں چھپا ہے میرا چودویں کا ما بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میزار میں زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کا چھار میں آگے بڑے شبیح رسول کو دیکھا خاک و خون میں تڑپ رہے تھے امام علی مقام کا کلیجہ موں کو آگیا سر کو اٹھا کر گود میں رکھا موں پر موں رکھ کے کہا بیٹا جب تم نے اپنے باپ کو پکارا تھا تو انتدار بھی کیا ہوتا بیٹا میں حسین ہوں میں تمہارا باب ہوں ایک نظر دیکھ دو لو میرے گلے میں پاہیں ڈال دو سینے سے سینہ لگا کے حسرت نکال دو علی اکبر نے کر رہتی ہوئی درد بھری آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی کہ جسم سے روح نکلے تو آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو یہ سر آپ کی آگوش میں ہو جوان بیٹے نے اپنے باپ کی آگوش میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی امام نے ٹوٹی ہوئی کمر سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا خیموں کے پاس لاکر رکھا اور کہا اے اللہ تیرے ایک وفادار بندے نے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے مولا کریم خلیل اللہ نے جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی میں نے تو آنکھوں پر پٹی بھی نہیں باندھی مولا ان کی گردن کو تو چھری نے کاتا بھی نہیں تھا مگر میرا لال تو زخموں سے چور چور ہو گیا ہے مولا میری اس قربانی کو منظور کر لے اللہ اکبر بی بیوں نے جب علی اکبر کی لاش کو دیکھا کحرام مچ گیا قیامت قائم ہو گئی ماں کہہ رہی تھی اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا امہ کی زندگی کا سہارا کہاں گیا وہ تین دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا آلِ نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا مرتی ہوں اپنے سروے سہی قد کو دیکھ لوں ایک بار پھر شبیح محمد کو دیکھ لوں پھو بھی سیدہ زینب روتی ہوئی آئیں اور کہاں اے میرے لمبے گیسوں والے کدھر ہے تو ہائے ہائے میری گریبی کے پالے کدھر ہے تو باری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو کیوں کر پھوپی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو اٹھار ماں پرستا کہ موت آگئی تجھے اے نورِ عین کس کی نظر کھا گئی تجھے امامِ علی مقام بی بیوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے خیموں میں پہنچا رہے تھے صبر کی تلقین فرما رہے تھے سیدہ شہربانوں نے کہا میرے سر کے تار عباس بھائی پانی نہ نہ سکے علی اشگر کی پیاس نہ بجا سکے مگر اس بچے کی حالت کو دیکھ کر تو کلیجہ موں کو آتا ہے اگر اس بچے نے میری گود میں دم توڑ دیا تو ساتھ میرا دم بھی نکل جائے گا کسی طرح اس کی پیاس بجاؤ فرمایا میں کس طرح پیاس بجاؤں شہربانوں نے کہا میرے سر کے تار ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں اگر اس بچے کو گود میں اٹھا لو اور ان کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ چھ ماہ کا معصوم بچہ ہے شدت پیاس سے بے تاپ ہے تڑپ رہا ہے بی بیوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تو شاید کسی کو ترس آ جائے بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے یہ تو مسلمان کہلاتے ہیں امام پاک نے فرمایا شہربانوں مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع تو نہیں ہے کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں مہرے لگ چکی ہیں لیکن میں تمہاری اس آس اور امید کو بھی پورا کرنے کے واسطے تیار ہوں امام علی مقام نے چھے ماہ علی اسگر وہ کلی چمن زہرہ کی وہ کلی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی اس کو گود میں اٹھا لیا یزیدیوں کو دکھایا فرمایا بدبختوں میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا مجھ سے تم نے کوئی انتقام بدلہ لینا ہوگا اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اگر تم اس کو پانی پلا دوگے تو یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے بدبختوں بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون بچہ ہے یہ کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے در نجف ہے بانوے بے قس کا لال ہے لو مان لو تمہیں قسم زل جلال ہے بتہا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے تم کو قسم ہے روحِ رسالت مہاب کی تبکہ تو اس کے حلق میں دو بوند آپ کی آپ یہ فرما رہے تھے ایک ظالم بدبخت جس کا نام تھا ہرملا بن کاہن اس نے کمان پر تیر چڑھا ہے ہوا تھا نشانہ بان کے اس ظالم نے اس زور سے تیر مارا کہ وہ تیر علی اصغر کے حلق میں آ کر لگا علی اصغر پر ایک لرزہ ستاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے جس وقت ظالم نے تیر مارا علی اصغر کی روح پرواز کر گئی امام نے تیر کھینچا آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا آپ نے وہ ہاتھ اپنی داڑی پر مل لیا فرمایا میں اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میری داڑی پر علی اصغر کا خون لگا ہوگا مولا کریم دیکھ لے یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں حضرت امام نے کہا اللہم انیو شہدو کا الہاولا الکون اے اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں ننی سی لاش جو خون میں نہا چکی تھی اس کو اٹھا کر لا رہے تھے بیبیوں کو خیال تھا کسی کو ضرور ترس آ گیا ہوگا کسی نے ضرور پانی پلا دیا ہوگا ہوگا مگر ان کے کلیجے پھٹ گئے جب انہوں نے ننی سی لاش کو بھی خون میں نہائے ہوئے دیکھا اور امام فرما رہے تھے لو بانو اب علی اصغر نہیں ترپے گا دشمنوں نے اس کی پیاس بجا دی ہے مگر پانی سے پیاس نہیں بجائی تیر مار کے پیاس بجائی ہے ننی سی لاش کو علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیا اور ماں یہ کہہ رہی تھی اے زمینِ کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا بے زمینِ اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا میری گود میں ترپنے والا پھڑکنے والا تیری آگوش میں کس طرح آرام سے سویا ہوا ہے میرے دوستوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی اصغر شدتِ پیاس سے نہیں ترپ رہے تھے پیاس پیاس کی بے تابی کی وجہ سے مجترم نہیں تھے بلکہ وہ بھی شوقِ شہادت میں بے تاب تھے وہ بھی جامِ شہادت نوش کرنا چاہتے تھے وہ بھی تاریخ کے صفحات پر اپنے معصوم خون سے یہ نقش کرنا چاہتے تھے کہ میری معصومیت دیکھو اور ان کے ظلم اور ان کی جفا کو دیکھو کہ ان بدبختوں ظالموں نے میرے جیسے معصوم بچے پر بھی ترس نہیں کھایا حضرتِ علی اصغر بھی شہید ہو گئے اب امامِ علی مقام کا ایک بیٹا باقی رہ گیا تھا جس کا نام تھا علی یعوسط لقب تھا زین العابدین وہ بیمار تھا امامِ علی مقام اس کے پاس گئے اس کو چند وسیعتیں فرمائی جوان بیٹا علی یعوسط بیمار بیٹا لرستے اور کامتے ہوئے اٹھا امام نے بری جلدی سے اس کو سنبھالا آغوش میں لیا اور علی یعوسط زین العابدین بری سوز بھری دردلاک آواز سے یہ کہہ رہے تھے ابباجان مجھے بھی رخصت کرو میں بھی راہِ حق میں شہید ہوں گا میں بھی اپنی جان راہِ حق میں قربان کروں گا امام نے اپنے بیمار بیٹے کو چوما اور فرمایا بیٹا تجھے بھی رخصت کر دو تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ میری اولاد کو قیامت تک باقی رکھے گا تم ہی میرے ایک فرزند ہو اب تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا سنو میں تمہیں چند وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں میرے لختے جگر راہِ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مسئیبت کو برداش کرنا سبر کا دامن نہ چھوڑنا اپنی ماں اور بہنوں کو بھی سبر کی تلقین کرنا ان کے ساتھ بطور محرم رہنا میرے فرزند نانا جان کی شریعت اور سنت پر عمل کرنا میرے لختے جگر یتیموں غریبوں بیواؤں اور بے قصوں کی دستگیری کرنا ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور اے میرے لختے جگر جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر جانا نانے کو میرا سلام کہنا آنکھوں دیکھا حال سنانا اور کہنا نانا میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے احد کو پورا کیا نانا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لڑتے دیکھ لیا مگر تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دیا گلشن اسلام کو خدا کا شکار نہیں ہونے دیا میں نے اپنے خون سے تیرے گلشن کو تاجگی اور شگفتگی بخش دی ہے آپ نے اپنی دستار مبارک کو تاری اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی جا نشینی سپرد کی سبر و رضا کے پیکر کو بستر پر لٹا دیا اب امام بی بیوں کے خیمے میں آگئے جب بی بیوں کے خیمے میں آئے تو فرمایا لو تم پر میرا سلام ہو میرے بزرگو اور دوستو میں دعوت فکر دے رہا ہوں ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے سبر کی بھی انتہا ہوتی ہے ذرا فطری تقادوں کو سامنے لا کر ذرا سوچئے غور کیجئے اس وقت ان بی بیوں کا کیا حال تھا ان پر بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی وہ باہر دیکھتی تھی تو لاشوں کی کتاریں نظر آتی تھی اندر دیکھتی ہیں تو بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے ہیں خیمے سوگوار اور پریشان نظر آتی ہیں یہی ایک سہارا باقی رہ گیا تھا یہی ایک تاجدار باقی تھا اب یہ بھی جدا ہونے والا تھا ذرا فطری تقادوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے سوچئے اس وقت ان بی بیوں کی کیا حالت تھی میں کہتا ہوں ایسے حالات میں جگر پھٹ جاتے ہیں اور ہاتھ دل فیل ہو جاتی ہیں یہ انہی کا سبر تھا کہ وہ برداشت کر گئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ان کو خاص سبر کی توفیق اطاف فرمائی تھی لیکن میں کہتا ہوں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے سبر کی بھی انتہا ہوتی ہے امام علی مقام جب ان بی بیوں کے پاس آئے تو آپ نے ان بی بیوں کو وسیعت فرمائی آپ نے ان بی بیوں کو سبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہ کو سوپا تمہیں اے زینب و کلسوم لگ جاؤ گلے تم سے پچھڑتا ہے یہ مظلوم اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا ہلکوم ہے سبر کا امہ کے طریقہ تمہیں معلوم مجبور ہے ناچار ہے مردی خدا سے بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے جس وقت مجھے زبا کرے لشکر ناری رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری بے سبروں کا شیوہ ہے بہت گریہ و زاری جو کرتے ہیں سبر ان کی خدا کرتا ہے یاری ہوں لاک ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر اس ظلم کا انصاف ہے اب روض جزا پر آپ نے سبر کی تلقین فرمائی میری بہین تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے تم سبر والی ماں کی بیٹی ہو میری بہین سبر کا دامن نہ چھوڑنا تم نے دیکھا ہے بابا نے بھی سبر کیا امہ نے بھی سبر کیا تم سابروں کی اولادو تم نے بھی سبر کرنا ہے دیکھنا میرے بات رونا نہیں شورو شینڈ نہ کرنا آہو بکا نہ کرنا میں تمہارے رونے دھونے سے کوئی واپس نہیں آ جاؤں گا سبر کرنا اللہ سابروں کے ساتھ ہوتا ہے لو میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں ایک ایک بی بی کا نام لے کر آپ سلام کہہ رہے تھے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ جن کی عمر کتابوں میں لکھی ہویا ہے کہ سات برس تھی لوگ کہتے ہیں وہاں حضرت قاسم سے شادی ہوئی اور مہندیاں لگیں ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا کیا وہ مہندیاں لگانے کا وقت تھا شادیاں کرنے کا وقت تھا سات برس کی عمر تھی حضرت سکینہ تو ابھی نابالک تھی کس طرح وہاں شادی ہو سکتی تھی وہ معصوم بچی اپنے باپا سے لپڑ گئی اور کہا بابا تم بھی چلے جاؤ گے اگر تم بھی چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھا گا بابا سب چلے گئے تم تو نہ جاؤ بچی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے امام نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو اٹھایا سر اور مو کو چوما اور چوم کر فرمایا میری بہین زینب دیکھو یہ میری بہت پیاری بچی ہے میں نے اس کو بڑے پیار سے پالا ہے زینب اس کو رونے نہ دیا کرنا زینب اس سے پیار کیا کرنا زینب اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا سیدہ زینب کی ہچکیاں بد گئیں اور سیدہ زینب نے کہا بھئی آج تکی نہیں یتیم نہیں ہو رہی آج ہم سب یتیم ہو گئے ہمارا بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا زمانے میں کسی پر ایسا ظلم و ستم نہیں ہوا ہوگا جیسا کہ ہم پر ہوا اور افسوس ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سنوک کیا فرمایا میری بہین تمہیں کیا ہو گیا سبر کا دامن نہ چھوڑو میری بہین زبان پر حرف شکایت نہ لاؤ ردینا بِقضاء اللہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہہ کر یہ سخنشاہ چلے خیمے کے باہر اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہِ میشر چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ اور روتی ہوئی بیچھے چلی آتی تھی سکینہ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ صدقے گئی ننہ سا میرا دل نہ دکھاؤ بے تاب ہوں مر کر مجھے صورت تو دکھاؤ شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے اب حشر میں ہو دے گی ملاقات پدر سے امام علی مقام خیموں سے باہر آئے اپنے گھوڑے ذلجنہ کو کھولا جب بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے خدا حافظ کہتے تھے اب آپ کی باری آئی تو گھوڑے پر چرانے والا کوئی نہیں رہ گیا رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں رہ گیا خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا غم نصیب بھیڑنے خیمے میں دیکھا زینب نے پکارا میرے ماں جہائے برادر ناشاد بہن لینے رکابہ برادر اب کوئی نہیں اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر صدقے ہو بہن گھر تمہیں پھر پائے برادر کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا بھائی نہ بھتیجہ نہ ملازم نہ پسر تھا امام گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کی طرف رخ کیا سیدہ زینب نے بازو پھیلا کر کہا اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رہلت یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت سمجھو پسر فاطمہ زہرہ کو گنیمت ارے ڈھونڈو گے تو شبیر ساکا نہ ملے گا پھر تم کو محمد کا نواسہ نہ ملے گا امام یزیدیوں کے سامنے گئے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں بدبختوں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر دینا کہ ہم جانتے نہیں تھے ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا سنو میں تمہیں بتاؤں میں حسین بن علی ہوں میری ہی ماں فاطمہ زہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میرے ہی نانا خاتم الانبیاء حبیبِ قبرِ یا احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی چاچا جعفرِ تیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بہشتِ بری میں اور فرشِ زمین میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتی ہیں ہمارے ہی گھر میں شب و روز جبریلِ امین آتے تھے ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان، اسلام، قرآن اور ہدایت نصیب ہوئی ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی ختیم نمبر پر بیٹھ کے خدمہ پڑتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام بھیجتا ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی لو میں تمہیں بتا چکا اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو آؤ آؤ اپنی مراد پوری کرو میرے خون سے اپنی پیاس کو بھجاؤ اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آئے میرے سارے رفاقہ ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں آؤ کیا دیکھتے ہو اپنے نبی کا گھر اجادنے والو اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بھجاؤ عمر بن صاحب شمر ذل جوشن نے اپنے بجدنوں کمینوں کو مشتعل کیا اُبھارا بدبختوں کیا دیکھتے ہو یہ اکیلا ہے تم شیکڑوں کی تعداد میں ہو کیا بات ہے تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے ہو اس پر حملہ کرو ہم نے اسی کو تو مارنا ہے اسی کو تو ختم کرنا ہے اسی کو تو بغاوت کا مدہ چکھانا ہے ان کے اُبھارنے اور مشتعل کرنے پر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کررار کے فرزند نے بھی اپنی تلوار ذل فقار کو میان سے باہر مکانا مقابلہ شروع ہو گیا مقابلہ شروع ہو گیا حضرت امام علی مقام کے اور یزیدیوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی امام علی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازووں میں حیدر کررار کی قوت ہے میری رگوں میں جناب محمد الرسول اللہ کا خون ہے امام علی مقام نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ مار مار کے لاشوں کی امدار لگا دیئے یزیدیوں کے پرخچے اڑا دیئے یزیدی لشکر میں بھکتر مچی ہوئی تھی جدر آپ کا گھوڑا جاتا تھا وہ بیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر دور پڑتے تھے اور آپ یہ ثابت کر رہے تھے تم میں میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے دوش پیمبر پر سواری کی ہوئی ہے تم میں میرے جیسا کوئی بہادر نہیں میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمہ تجزہرہ کا دودھ پیا ہوا ہے آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا یزیدی لشکر کے سپائیوں کا بیان ہے تاریخ تبری پڑھ کر دیکھئے یزیدی لشکر کے سپائی کہتی ہیں ہم نے کسی مارکے میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا حالانکہ تین دن کے پیاسے تھے صدموں سے چور چور تھے مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا عمرتن سعید نے کہا بجدلو کمینو شرم کرو حیاء کرو یہ تنہا ہے تم سیکڑوں کی تعداد میں ہو بیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر بھاگتے ہو اگر تمہاری حمتیں جواب دے گئی ہیں تو پیچھے ہر جاؤ تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چمن زہرہ کے جنتی پھول کو گھیرے میں لیا امام علی مقام نے ان کا بھی جھٹ کر مقابلہ کیا مگر انہوں نے تیروں کا میں برسا دیا بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے جسم انور کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں ایک سو اکیس تیروں کے سراب تھے ایک سو اکیس تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے تھے انہوں نے تیروں سے چلنی کر دیا اسی اثنا میں ایک تیر سینے پر لگا اس کی نوک دل میں پیوست ہو گئی اور آپ پر ایک لرزہ ساتاری ہو گیا فرمایا بدبختوں تم نے تو اپنے نبی کی عذیت کا بھی خیال نہ کیا تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا لحاظ اور پاس نہ کیا یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا اس لیے کہ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے نبی پاک کی تکلیف اور عذیت کو آپ دیکھ رہے تھے بعض لوگ کہتے ہیں یہ اکاروی کیا وہاں دیکھ رہا تھا کیا یہ میدان کربلا میں موجود تھا میں میدان کربلا میں تو موجود نہیں تھا لیکن یہاں کربلا والے موجود ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ذرا تحقیق کے میدان میں آؤ اور کتابیں پڑھو پھر تمہیں پتا چلے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شہید جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے جنت بے ہجاب ہو کر اور بے نقاب ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے وہ جنت کے حسین اور دل فرید مناظر کو دیکھتا ہے حالانکہ جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے شہید کی نگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں جب وہ جنت کو دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم تو کربلا میں موجود تھے کیا تم مشکات شریف کی عدیث نہیں پڑتے ہو مشکات اٹھا کر دیکھو امام علی مقام کی شہادت کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ میں خواب دیکھا اور حضرت ام سلمہ ام المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ میں خواب دیکھا دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں ہاتھ میں بوتل ہے اس میں خون کیسا قالا شہید تو قتل الحسین آنے ہاں حضور نے فرمایا میں ابھی ابھی حسین کی شہادت گہ کر گیا تھا میں کربلا سے آیا ہوں اور آپ جانتے ہیں نبی کریم جس کو خان میں ملے وہ نبی کریم ہی ہوتے ہیں حضور نے خود فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا کوئی شیطان جن بھوت میری شکل نہیں بن سکتا معلوم ہوا حضرت عباس اور حضرت ام سلمہ نے بنفس نفیس نبی کریم کو دیکھا اور نبی کریم فرماتی ہے میں کربلا سے آیا ہوں معلوم ہوا کہ نبی پاک بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے اور جس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کو بھی دیکھ رہا تھا اور جنت الفردوس میں اپنے بابا اور اپنی امہ کو بھی دیکھ رہا تھا امام اعلی مقام نے فرمایا بدبختو تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا تم نے تو اپنے نبی کی عزیت کا بھی خیال نہ کیا یہ کیوں فرمایا نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے اور نبی کریم کو جو عزیت اور تکلیف ہو رہی تھی حسین دیکھ رہے تھے اللہ اکبر ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا بلکل قریب آگئے آپ کے جسم میں نیوے پیوست کر کے آپ کو سواری سے نیچے گرانے لگے کس کو نیچے گرانے لگے یہ وہی شہدادہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے سجدے میں تھے تو یہ پشت پر چڑ گیا تھا تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا یہ میری پشت پر سے گر پڑے گا اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے اس کو گوڑے سے نیچے گر آیا مگر قربان چاہیں اس گرنے والے کے وہ خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا دوبتی ہوئی کشتی کو بچا گیا اپنے خون سے اسلام کو تاجگی اور شگفتگی بخش گیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین امام علی مقام زمین پر آگئے شمر لعین دوڑ کر سینے پر چڑ گیا یہ کوڑی تھا اس کے جسم پر کوڑ کے داگ تھے مبروز تھا فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک جب کھڑبے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہلِ بیعت کے خون میں موہ ڈالتا ہے وہ تو ہی ہے ٹھہر جا ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دی نماز پڑھ لینے دی امام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی آپ اڑھ تو سکتے نہیں تھے بیٹھ تو سکتے نہیں تھے اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین سے لگا دی اللہ کی حمد و سنا کر کے کہا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے باطل کے سامنے نہیں جھکا مولا کریم میں نے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی کربلا میں تیمم بھی کیے اور آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے میرے اس سجدے کو قبول کر لیں اس چشم فلک نے شاید ہی ایسا سجدہ دیکھا ہوگا اس زمین پر کسی نے شاید ہی ایسا سجدہ کیا ہوگا شاعر نے کیا خوب کہا ہے شاعر کہتا ہے شمشیر بقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا شمشیر بقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں امام سجدے میں تھے ظالموں نے پیدر پید تلواروں کے بار کر کے گردن کو کاٹنا شروع کر دیا جسم سے الگ کرنا شروع کر دیا اس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے آپ جانتے ہیں عموماً پیشانی کو چوما جاتا ہے رخصاروں کو چوما جاتا ہے مگر مصطفیٰ حسین کی گردن کو کیوں چونتے تھے جانتے تھے کہ اس گردن نے راہِ حق میں کٹنا ہے اس گردن پر تلواروں کے بار پڑنے ہیں اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ ظالموں نے بوسا گاہِ رسول کو کٹا اس گردن کو کٹا جہاں مصطفیٰ اپنے لب مبارک رکھ دیا کرتے تھے امامِ علی مقام شہید ہو گئے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا اور خیموں کے پاس جا کر چیخا چلایا سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو میں بار نکل کے دیکھوں شاید تمہارے اببہ آئے ہیں ان کا گھوڑا چلا رہا ہے حضرتِ سیدہ زینب فاطمہ تجزہرہ کی جائی سر پر چدرگال کے پار نکلی کیا دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی تھی گھوڑے کا موں خون سے رنگین تھا گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے سیدہ زینب نے کہا اندر چلی جاؤ اور بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا میں بھئیہ کی خبر لینے جا رہی ہوں فاطمہ تجزہرہ کی جائی سر پر چدرگالے ہوئے میدان کی طرف جوڑی جا رہی تھی جوڑی جا رہی تھی بھئیہ بھئیہ کہتی جا رہی تھی الکسہ گرتی پرتی گئیں فوج کے کریم آیا نظرنا فاطمہ زہرہ کا ماجبی گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں اوہ بدبختو ہٹ جاؤ مجھے اپنے بھائی کا موں دیکھ لینے دو مجھے اپنے بھائی سے کوئی بات کر لینے دو یہ فاطمہ تجزہرہ کا لگتے جگر ہے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں بہن نے آگے بڑھ کر دل سوز منظر دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا اس نے زلفوں سے پکرا ہوا تھا بے سر لاشا زمین پر پھڑک رہا تھا قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہِ کربلا تبلے زفر بجانے لگے دشمن خدا غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی ناغا بہن کو آیا نظر لاشا اے امام بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بے داد ہو گئی تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرح مو کیا اور کہا یا محمدہ حادہ حسینم بل آرہ مزملم بل دماء منکتہ العذا یا رسول اللہ یہ حسین پڑے ہیں بے گورو کفن پڑے ہیں جس کو سینے پر سلایا کرتے تھے کربلا کی تفتی ہوئی رید پر خاکو خون میں لتھرے ہوئے پڑے ہیں یہ خون میں تر بتر ہیں ان کے عذا کر دیئے گئے یا رسول اللہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی پوپی دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دیا ہے سیدہ جینب نے کہا بیٹی میں کدھر کدھر جاؤں اپنے بہیہ کا خیال کروں یا خیموں کو دیکھوں ظالموں نے خیموں کو جلا دیا بیویوں کو لوٹ لیا امام علی مقام کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی آپ کے کپڑے اتار لیے اور آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گھوڑوں کی تپوں سے آپ کو پامال کیا اے فرزند رسول تیری بے مثال قربانی پر ہزاروں سلام تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو نے راہ حق میں وہ تکلیف اٹھائی کہ تو نے سید شہدہ کا مرتبہ پایا اور تو نے رسول اللہ کو راضی کر دیا تو نے گلشن اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش دی اللہ تعالیٰ اس زمین پر جہاں تُو نے اپنا خون بہایا اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم و رحمہ و اولائکہ اللہ کو ہمارا سلام ہو سلطانِ قربانہ اللہ کو ہمارا سلام ہو